بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور خوش آمدے پیش خدمت ہے امران سیریز کی سولوی کہانی خون کے پیاسے امران نے اپنی کار آگے نکالنی چاہیے لیکن آگے جانے والی دونوں کاروں نے راستہ نہ دیا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اگلی دونوں کاروں میں دوڑ ہو رہی ہو سڑک زیادہ کشادہ نہ تھی اتنی کہ کوئی تیسری کار آگے نہیں نکل سکتی تھی امران نے سوچا کیوں نہ انہیں نکل ہی جانے دیا جائے اس نے اپنی کار کی رفتار کم کر دی ٹھیک اسی وقت اسے اپنی پشت پر کچھ اس قسم کی آواز سنائی دی جیسے کسی بلٹ رکھ کا انجن شور مچا رہا ہو اس نے اخب نما آئینے کی طرف دیکھا حقیقتاً وہ ایک ٹرک ہی تھا جس نے آڑا ہو کر سڑک کی پوری چوڑائی گیر لی تھی آگے جانے والی کار کی رفتار بھی کم ہو گئی تھی دفتاً امران کو خطرے کا احساس ہوا گویا اسے دو اطراف سے گیرہ جا رہا تھا مل کر واپس ہونا ناممکن تھا کیونکہ توڑے ہی فاصلے پر اس ٹرک نے سڑک بند کر دی تھی اور آگے جانے والی کاریں تو قریب قریب ابرک ہی رہی تھی یہ جگہ بھی ایسے کاموں کے لیے بڑی مناسب تھی کیونکہ سڑک کے دونوں جانب ناہموار زمین تھی اور ڈالان کے اختتام ہی سے جنگلوں کے سلسلے دور تک پہلے چلے گئے تھے امران بلکل نہتا تھا ویسے بھی وہ ہر وقت مسلح رہنے کا عادی نہیں تھا سورج غروب ہو رہا تھا اور سڑک سنسان پڑی تھی دفتاً اگلی کاروں سے ایک فائر ہوا اور گولی امران کی ٹویسٹڈ کی چت سے رگڑ کاتی ہوئی دوسری طرف کو نکل گئی امران نے کار نہیں روکی بلکہ رفتار اور تیز کر دی اس کی گار اگلی دونوں کاروں کی طرف تھیر کی طرح جا رہی تھی ان کاروں کی رفتار بھی تیز ہو گئی شاید وہ لوگ امران کے اس غیر متوقع روئیہ پر بکلا گئے تھے جب امران نے دیکھا کہ وہ کم اس کم ریولور کی رینج سے باہر ہو گیا ہے تو اس نے یک لخت اپنی کار میں پورے بریک لگا دیے اور انجن بند کر کے بائی جانب کی ڈلان میں چلانگ لگا دی و یک وقت کئی فائر ہوئے لیکن امران کو یقین تھا کہ اب مشکل ہی سے کوئی اس پر قابو پاسکے گا وہ جنگل میں گستا چلا گیا لیکن یہاں وہ محفوظ نہیں تھا اگر جنگل گناہ ہوتا تو شاید اسے بچاؤں کے لیے اتنا نہ دورنا پڑتا اکثر مقامات پر سرکنڈوں کی جھاڑیا تھی لیکن ان میں گسنا دیدہ دانستہ موت کو دعوت دینی تھی وہ دوڑتا رہا مگر اب وہ بائی جانب مڑ گیا تھا اندازے کے مطابق وہ اس جگہ رکا جہاں سے مڑ کر سڑک کے اس حیثے کی طرف پہنچ سکتا تھا جدر ٹرک کڑا کیا گیا تھا تفتاً اس نے اپنے جوتے اتار کر کوٹ کی جیوہوں میں ٹھوسے اور ایک اونچے درخت پر چڑھنے لگا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بچپن ہی سے درختوں پر چڑھتا آیا ہو گنجان شاخوں کے درمیان پہنچ کر اس نے سامنے سے پتیاں ہٹائیں اور سڑکی طرف دیکھنے لگا ٹرک اب موجود نہیں تھا البتہ وہ دونوں کاریں اس کی ٹویسٹر کے قریب موجود تھی اور ایک آدمی وہاں کڑا شاید ان کی نگرانی کر رہا تھا پھر وہ کچھ اور بلندی پر پہنچ کر چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا کافی باصلے پر وہ لوگ دکھائی دئیے تعداد میں پانچ تھے اور کچھ دیر پہلے یہ امران کی خوشبہمی ہی تھی کہ ان لوگوں کے پاس رائفلے نہ ہوں گی اپنی ٹویسٹر سے اترتے وقت وہ بال بال بچاتا کیونکہ ان کے پاس رائفلے بھی تھی اور یہاں سے صاف نظر آ رہی تھی امران انہیں دیکھتا رہا پتہ نہیں کیوں وہ پانچوں اکٹے ہی رہنا چاہتے تھے اگر چاہتے تو ادھر ادھر منتشر ہو کر بھی اسے تلاش کر سکتے تھے مگر شاید وہ بھی امران سے خائب ہی تھے پتہ نہیں کب اور کس وقت وہ ان میں سے کسی کو تنہا پا کر وار کر بیٹھے امران نے پھر سڑک کی طرف دیکھا وہ آدمی اب بھی کاروں کے قریب موجود تھا وہ سوچنے لگا کہ بقیہ لوگ کتنی دیر میں سڑک تب پہنچ سکتے ہیں وہ انہیں دیکھتا رہا اور پھر بڑی تیزی سے نیچے اترنے لگا نیچے اتر کر جوتے پہنے اور سڑک کی طرف دوڑنے لگا مگر اب اس کا رخ کاروں کی سمتہ چڑھائی کے قریب پہنچ کر رک گیا پھر دوسرے ہی لمحے وہ چڑھائی پر جا رہا تھا لیکن آدمیوں کی طرح نہیں بلکہ کسی چپکلی کی معنی زمین سے چپکا ہوا جب سڑک کی سطح اس کے سر سے تقریباً دو فٹ اونچی رہ گئی تو اس نے قریب ہی سے ایک بڑا سا پتر اٹھایا اور بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف کسکنے لگا وہ آدمی ایک کار کی کڑکی پر بایا زور لگائے جکا کڑا تھا داہنے ہاتھ میں سگرٹ سلگ رہا تھا جیسے ہی عمران نے سر اوبارا وہ چونگ کر اس کی طرف مڑا شاید یہ خطرے کے غیر شعوری احساس کی بنا پر ہوا تھا مگر عمران کا ہاتھ تو چل ہی چکا تھا پتر اس کی کنپٹی پر بیٹا اور قبل اس کے کہ وہ سنبھل سکتا عمران اس پر سوار تھا اس کے موہ سے آواز بھی نہ نکل سکی کنپٹی کی چوٹ نے اس کا دماغ نوف کر دیا تھا ذرا ہی سی دیر میں وہ بے ہوش ہو گیا عمران نے جلدی جلدی اس کی تلاشی لے کر ایک ریوالور اور تقریباً تیس کارتوس برامت کر لیے ریوالور میں پورے رون موجود تھے عمران نے اپنی ٹائی کولی اور اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندیے اسے یقین تھا کہ وہ کافی دیر تک ہوش میں نہ آسکے گا وہ اس وقت بالکل مشینوں کی طرح حرکت کر رہا تھا اس نے اپنی ٹویسٹر کا ڈک اٹھایا اور بے ہوش آدمی کو اس میں ٹھونسنے لگا پھر ڈکی کو کسی تدبیر سے اتنا کھلا رہنا دیا کہ وہ دم گھڑ جانے کی وجہ سے مرنے نہ پائے اب وہ پھر ان دونوں کاروں کی طرف متوجہ ہوا بے ہوش قیدی کا ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا اس کے دو فائر کیے اور دونوں کاروں کا ایک ایک بئیہ بیکار کر دیا زائیں اس کی ٹویسٹر چکنی سڑک پر تیرتی چلی گئی دن لگ کا پیل چکا تھا فضا آہستہ آہستہ پر سکون ہوتی جا رہی تھی ٹویسٹر پراتے بھرتی رہی اس کی رفتار بہت تیز تھی تقریباً آدھا گھنٹے بعد اس نے لینڈز کسٹم پوسٹ کے سامنے کار رو کی اور نیچے اتر کر ڈکی کو پوری طرح بند کرتا ہوا امارت کی رو چلا گیا یہاں اس نے فون پر اپنے ایک ماہ تحت آفیسر تنویر کے نمبر ڈائل کیے دوسری طرف سے فورن ہی جواب ملا تنویر امران اپنی کار کی ڈکی میں ایک بے ہوش آدمی کو لا رہا ہے تمہیں اس سے اس آدمی کو چین لینا چاہیے بہت بہتر جناب تنویر کی آواز آئی وہ اس وقت کہاں ہے لینڈز کسٹم کی آؤٹ پوسٹے گزر چکا ہے بہتر جناب میں دو آدمیوں کے ساتھ چک کروں گا جلدی کرو امران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا تنویر نے کیپٹن جعفری اور سارجنٹ ناشاد کو فون کیا اور انہیں برٹ رام روڈ کے چوراہے پر پہنچنے کو کہتا ہوا باہر نکل آیا گیراج سے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور اس کا دروازہ کلائی چھوڑ کر روانہ ہو گیا برٹ رام روڈ کے چوراہے پر کیپٹن جعفری اور سارجنٹ ناشاد موجود ملے وہ دونوں ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار تھے پھر دونوں موٹر سائیکلیں برٹ رام روڈ پر دوڑنے لگیں خیال رکھنا تنویر نے چیخ کر کہا وہ اپنی ٹویسٹر پر ہوگا اس کی گاڑی تم لوگ پہچانتے ہونا اچھی طرح جعفری نے جواب دیا مگر یار اس وقت کسی قسم کا جگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تنویر نے کہا میں اسے جان سے مار دوں گا فا مجھے اس کے لئے استفعہ ہی کیوں نہ دینا پڑے اس وقت نہیں ایکس ٹو کے لئے میں اپنی بیزتی نہیں برداشت کر سکتا جعفری غر رایا اس وقت میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ بات نہ پڑھانا تنویر نے لجاجت سے کہا جعفری خاموشی رہ گیا وہ امران کا دشمن تھا اور اس دشمنی کی بنیاد پریسیا بمبل بی والے کیس کے دوران میں پڑی تھی پھر کسی موقع پر سمجھ لینا تنویر نے کہا استفعہ دینے کے بعد جعفری غر رایا ورنہ امران کے خلاف میری کوئی بھی کاروائی ایکس ٹو کو ناغوار گزرے گی تنویر کچھ نہ بولا توڑی ہی دیر بعد انہیں امران کی ٹویسٹر دکھائی دی اور دونوں موٹر سائیکلیں ایک دوسرے سے قریب آ گئیں امران ہورن پر ہورن دیتا رہا لیکن وہ اس کے راستے سے نہ ہٹیں امران نے بریک لگا دیئے اور تنویر نے موٹر سائیکل آگے بڑھا کر پائیدان پر پیر رکھ دیا کیا مطلب امران غسیلی آواز میں بولا میرے ہاتھ میں ریوالور ہے اور اس کا رخ تمہاری کوٹ پڑی کی طرف ہے تنویر نے جواب دیا وہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے امران نے لا پرواہی سے کہا مگر اس وقت کس خوشی میں ناشاد تنویر نے انچی آواز میں کہا ذرا میری گاڑی تو سنبھالنا آخر بات کیا ہے امران نے غسیلے لہجے میں پوچھا کچھ نہیں تنویر موٹر سائیکل سے اتر کر کار کا دروازہ کولتا ہوا بولا میں تمہارے ساتھ شہر جانا چاہتا ہوں وہ امران کے برابر بیٹھ کر دروازہ بن کر چکا تھا اور ریوالور کی نالی امران کے کمر سے لگی ہوئی تھی چلو تنویر نے ریوالور کی نال پر زور دیتے ہوئے کہا نہیں جاؤں گا تم ماردو گولی سنو پیارے تنویر آہستہ سے بولا میرے ساتھ کیپٹن جعفری بھی ہے میں نے اسے بڑی مشکل سے روکا ہے اگر اس نے انتقام لینا ہی چاہا تو پھر ہمیں بھی مجبوراً اس کا ساتھ دینا پڑے گا میں سمجھ گیا امران تلخ لہجے میں بولا مگر میں تم لوگوں کو اتنا بزدل نہیں سمجھتا تھا مگر اسے بول جاؤ کہ جعفری یا تم سب کچھ میرا بگاڑ لوگے فیلحال اس مسئلے پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا تنویر بولا بس تم چپ چاپ کار آگے بڑھاؤ ورنہ ورنہ کیا ہوگا ورنہ یہ ہوگا کہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا کیونکہ تمہاری گاڑی کے ڈکی میں ایک بے ہوش آدمی موجود ہے کیا؟ امران کے لہجے میں حیرت تھی تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ایکس ٹو کے ذرائلہ محدود ہے تنویر بولا بس اب چلو پتہ نہیں کیوں ایکس ٹو کو تم پر رحم آ جاتا ہے ورنہ تمہاری لاش بھی کسی کو دستیاب نہ ہو سکتی ارے جاؤ جب جی چاہے تم سب سامنے آ جاؤ وہ تو وہ لڑکی جولیا مجھے کچھ دیسی لگتی ہے یعنی کہ کیا کہتے ہیں ذرا ہاں اچھی لگتی ہے ورنہ اب تک میں نے تم سب کی تجہیز و تکفین کر دی ہوتی چلو میری جان اس وقت تم جولیا سے بھی مل سکو گے یہ بات ہے امران خوش ہو کر بولا چلو جولیا کی قبر کے اندر بھی گس سکتا ہوں کار چل پڑی ریوالور کی نال اب بھی امران کی کمر سے لگی ہوئی تھی یہ آدمی کون ہے تنویر نے کچھ دیر بعد پوچھا کون آدمی وہی جو تمہاری گاڑی کی سٹپنی میں ہے یار تم لوگ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کے آدمی ہو ہم لوگ ہر قسم کے آدمی ہے تم میری بات کا جواب دو میری کار کی ڈکی میں تین تربوز چار مرتبان جن میں مختلف قسم کے اچار ہیں پائے جا سکتے ہیں دوست امران جس دن بھی بس بس امران برا سمو بنا کر بولا اگر تم لوگ مجھے مار بھی ڈالو تب بھی شادی نہیں کروں گا خیر تنویر خاموش ہو گیا کچھ دیر بعد کار تنویر کے مکان پر پہنچی اور وہ اسے سیدھا گیراج میں لیتا چلا گیا مشین بند کر کے نیچے آؤ تنویر نے اس کے پہلو میں ریوالور کی نال چپ ہوتے ہوئے کہا اب تم جب تک مقصد نہیں بتاؤگے یہ ممکن ہی نہ ہو سکے گا امران نے جواب دیا تم جانتے ہو کہ سیکرٹ سروس والوں کی مہیا کی ہوئی لاشوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جا سکتا میں نہیں جانتا لیکن تم میں سے کون مجھے یہ بات باور کرانے کی کوشش کرے گا اتر آؤ نیچے بات نہ بڑھاؤ تنویر نے درشت لہجے میں کہا امران چل لمحے کچھ سوچتا رہا پھر نیچے اتر آیا وہ جواب طلب نظروں سے تنویر کی طرف دیکھ رہا تھا اب گھر جاؤ تنویر نے مسکرا کر کہا کچھ دربا تمہاری گاڑی پہنچا دی جائے گی یہ ناممکن ہے میں تم لوگوں کے خلاف ریپورٹ درچ کراؤں گا تم جانتے ہو کہ یہ قتل لایانی ہوگا اچھا امران نے بے بسی سے سر ہلا کر کہا میں دیکھ لوں گا ویسے تم اسے لکھ لو کہ تم سے ایک اہماقانہ فیل سرزت ہو رہا ہے اور تم اس لئے بکتو گے وہ آدمی جو اسٹپنی میں بند ہے تم لوگوں کے لئے ڈائنمائٹ ثابت ہوگا پھر وہ بڑے پروہخار انداز میں چلتا ہوا گیراج سے باہر نکل گیا جولیا باہر سے آکر کوٹ اتار رہی تھی کہ فون کی گنٹی بجی اس نے ریسیور اٹھایا ایکس ٹو سپیکنگ دوسری طرف سے آواز آئی یس سر کیا رہا وہ آدمی ہے کون وہ گونگا بہرہ بن گیا ہے جناب اور تم میں سے کسی کو بھی اتنا سلیقہ نہیں کہ اسے بولنے پر مجبور کر سکے میرا خیال ہے کہ صرف زباہ کر ڈالنا ہی باقی ہے جولیا نے کہا وہ عمران پر حملہ کرنے والے چند نہ معلوم آدمیوں میں سے ہے یہ حملہ آج شام راجگڑ کے قریب ہوا تھا لیکن اس کا ہم لوگوں سے کیا تعلق جولیا یس سر میں غیر ضروری بکواس پسند نہیں کرتا میں معافی چاہتی ہوں جناب جولیا کام گئی ایکس ٹو کی غسیلی آواز اسے جانکنی میں مبتلا کر دیتی تھی وہ تو خیر عورت تھی کیپٹن جعفری جیسے بڑی مونچے والے بھی اپنے خوشک ہوتے ہوئے حلق کے بل بولنے لگتے تھے ایکس ٹو کی حیبت کچھ اس طرح ان کے ماتحتوں کے دلوں پر بیٹی تھی وہ تم سب سے بہتر ہے دوسری طرف سے آواز آئی اسی لئے میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا کیا تمہیں تریسیا بمبل بیا بوہیمیا کا قصہ یاد ہے یاد ہے جناب کیا وہ ہر معاملے میں تم سب سے برتر نہیں ہے برتر ہے جناب پھر کیا وہ تمہارا محسن نہیں ہے کئی بار وہ تمہیں موت کے مو سے نکال لیا ہے مجھے اعتراف ہے تو پھر تمہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے چند نامعلوم آدمی اس کے دشمن ہو گئے ہیں اور وہ خطرے میں ہے جیسا آپ فرمائیں کیا جائے گا فیلحال اس آدمی کو دانش منزل میں قیت کر دو اور کوشش کرو کہ وہ سب کچھ اگل دے بہت بہتر وہ فیلحال تنویر کے چارج میں ہے میں اسے آپ کے حکم سے متعلق کیے دیتی ہوں کم از کم چار آدمیوں سے امران کے فلیٹ کی ہر وقت نگرانی کراؤ جب وہ باہر نکلے تو دو آدمی اس کے ساتھ ہوں مگر اس طرح کہ امران انہیں پہچان نہ سکے آپ اس پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں نہیں بہتر ایسا ہی ہوگا اس کا خیال رہے کہ امران کی یہ دشمن تیریسیا کے آدمی بھی ہو سکتے ہیں ارے یقیناً وہی ہوں گے جناب جولیا نے طویل سانس لے کر کہا پھر کم از کم تم اور جعفری بھی محفوظ نہیں ہو کیونکہ وہ تم دونوں کو اچھی طرح پہچانتی ہے ہاں جعفری سے کہو کہ اپنی مونچے صاف کرا دے ورنہ یا تو میں اسے پھر ملٹری میں جونگ دوں گا یا پھر اسے استیفہی دینا پڑے گا بہت بہتر جناب مگر اسے اپنی مونچے بہت عزیز ہیں اس سے زیادہ مجھے محکمے کا وخار عزیز ہے مونچے مردانگی کا نشان ضرور ہے مگر جب عورتیں انہیں پکڑ کر جولنے لگے تو جولیا ہسنے لگی پھر اس نے کہا امران نے خاصی مرمت کی تھی میں امران کی جگہ ہوتا تو اتنی مرمت پر ہی اکتفاہ نہ کرتا اچھا بس دوسری سرب سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا جولیا ریسیور رکھر قریب کی کرسی پر بیٹھ گئی وہ اس وقت ایکس ٹو سے زیادہ امران کے متعلق سوچ رہی تھی ایکس ٹو کے بیان کے مطابق حملہ آور کئی آدمی تھے گویا امران نہ صرف ان سے ٹکرایا تھا بلکہ ان کا ایک آدمی بھی پکڑ لیا تھا جولیا اکثر امران اور اس کی صلاحیتوں کے متعلق سوچا کر دی بڑی عجیب بات تھی اس کی شکل دے کر غصہ آتا اور حرکتیں یاد کر کے پیار آتا وہ فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ اسے پسند کرے یا اس سے نفرت کرے اسے کئی ایسے مواقع یاد تھے جب امران نے انتہائی نازک اوقات میں اس کی مدد کی تھی مگر پھر کچھ ایسی حرکتیں بھی کی تھی کہ جولیا کی طبیعت اس سے متنفر ہو گئی تھی عورتوں کے معاملے میں وہ بلکل جنگلی تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ عورتوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے شاید اسے سکایا ہی نہیں گیا تھا کہ عورتوں کا احترام ضروری ہے جولیا بڑی دیر تک اس کے مطالق سوچتی رہی پھر اسے یک بیک ایکس ٹو کی ہدایت یاد آئی اور وہ اٹھ کر پون پر تنویر کے نمبر ڈائل کرنے لگی کسی نے دوسری طرف سے ریسیور تو اٹھایا لیکن تنویر کی آواز کے بجائے اس نے کچھ عجیب سی آوازیں سنی پہلے تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی وزنی چیز گری ہو پھر کسی کی چیخ سنائی دی دفتاً اسے تریسیا کا خیال آیا اس نے یکے بعد دیگرے سیکٹ سروس کے سارے آدمیوں کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تنویر خطرے میں ہے فوراں وہاں پہنچو وہ ایک ایگزے کہہ رہی تھی پھر اس نے بڑی جلدی میں کوٹ پہنا اور میز کی دراز سے پسٹول نکال لیا اور جیب میں ڈالتی ہوئی دروازی کی طرف جپٹی اس کی کار کافی تیز ربطاری سے تنویر کی قیامگاہ کی طرف جا رہی تھی آج سردی کی لہر پچھلے دنوں سے زیادہ شدید تھی جلدی میں اسے دستانے بھی یاد نہیں رہے تھے لہٰذا اسے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اچھ کے ٹٹرے ہوئے ہاتھ سٹیرنگ پر چمی ہی رہ جائیں گے تنویر کے چوٹے سے بنگلے کی مختصر سی کمپونڈ میں اس کی کار داخل ہوئی امارت کی ساری کڑکیا روشن نظر آ رہی تھی لیکن چاروں طرف سن ناٹا تھا سیکرٹ سرویس کے آٹھوں ممبر اپنی اپنی قیامگاہوں پر تنہا ہی رہتے تھے چیزی کے پاس نوکر نہیں تھا ایکس ٹو کا یہی حکم تھا کہ وہ تنہا رہے ہیں انہیں بڑی بڑی تنخواہیں ملتی تھی لیکن اپنے سارے کام خود ہی کرنے پڑتے تھے جولیا بھی کار سے نہیں اتری تھی کہ موٹر سائیکلوں کی آواز سے ساری کمپونڈ جنجانا اٹھی چار آدمی بیگ وقت موٹر سائیکلوں پر آئے تھے جولیا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں رکنے کو کہا کیپٹن خاور آگے بڑھا تہرو جولیا آہستہ سے بولی یہ معاملات شاید تریسیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ مجھے اور جعفری کو اچھی طرح پہچانتی ہے لہٰذا کم اس کم بقیہ آدمیوں کو اس کے سامنے نہ آنا چاہیے کیا تم لوگوں کی نقابیں موجود ہیں وہ تو ہر وقت ساتھ رہتی ہیں خاور دوسروں کی طرف مر کر بولا کیوں جولیا انہیں فون کا واقعہ بتاتی ہوئی بولی ہو سکتا ہے اس عمارت میں ہمارے لیے کوئی جال پیلایا گیا ہو ممکن ہے وہ لوگ عمارت کے مختلف گوشوں میں چھپ گئے ہوں ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیں بقیہ آدمیوں کا انتظار بھی کر لینا چاہیے مگر تنویر خاور نے کچھ کہنا چاہا یہ بیس منٹ پہلے کی بات ہے جولیا اس کی بات کاٹ کر بولی اب تک جو کچھ بھی ہونا تھا ہو چکا ہوگا اتنی مسلحت اندیشی درست نہیں ہو سکتا ہے وہ تنویر پر تشدد کر رہے ہوں ضروری نہیں کہ انہوں نے ہی اسے مار ہی ڈالا ہو کچھ بھی ہو لیکن یہ جال ہی معلوم ہوتا ہے ورنہ فون سے ریسیور اٹھا کر خاموش رہنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور پھر ایسی آوازیں جیسے وہاں کوئی ہنگامہ ہو گیا ہو ٹیک ہے جال ہی ہوگا مگر میرے خیال سے بقیہ لوگوں کا انتظار فضول ہے ہم چار اندر جا رہے ہیں کچھ لوگوں کو واہر بھی رہنا چاہیے اگر وہ جال ہی ہے تو سب کیوں پسیں اوہ یہ بھی ٹیک ہے اچھا تو جاؤ وہ چاروں آگے بڑے اور عمارت میں داخل ہو گئے جولیا اندیرے میں پاٹک سے لگی کڑی رہی کبھی وہ سڑک کی جانب دیکھنے لگتی اور کبھی عمارت کی جانب کمپونڈ میں جینگر جائیں جائیں کر رہے تھے یہاں کا سنناٹا جولیا کے ذہن پر گرا گزرنے لگا عمارت سے نہ کسی قسم کی آواز آئی اور نہ اس کے آدمیوں کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا جولیا اس پر حیران تھی سیکرٹ ساریس کے بقیہ آدمی بھی کیپٹن جعفری کے ساتھ وہاں پہنچ گئے جولیا کی ہدایت پر انہوں نے بھی اپنے چہرے نقابوں میں چھپائے مگر ابھی تک جولیا بولی اندر سے کسی قسم کا سگنل نہیں ملا وہ تقریباً پانچ منٹ پہلے اندر داخل ہوئے ہیں یہ سب کچھ عمران کے لیے ہو رہا ہے جعفری نے نہ خوشگوار لیجے میں کہا میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایکسٹو کی پولیسی کیا ہے عمران شاید ہم لوگوں سے زیادہ کام آتا ہے جعفری کچھ نہ بولا وہ امارت کی طرف دیکھ رہا تھا تفتاً ایک کھڑکی کولی اس میں ایک چہرہ دکھائی دیا جس پر سیاہ نقاب تھی پھر ایک ہاتھ نے انہیں امارت میں داخل ہونے کا اشارہ کیا آو جولیا آگے بڑھتی ہوئی بولی وہ امارت میں داخل ہوئے کسی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی البتہ امارت کا ایک ایک حصہ روشن تھا بڑے کمرے کے قریب سے گزرتے وقت انہیں اندر آہٹیں محسوس ہوئیں دروازہ بنتا لیکن شیشوں سے روشنی نظر آ رہی تھی جولیا نے دروازے کو دکھا دیا وہ اندر سے بنتا لیکن دوسرے ہی لمحے میں اندر سے کسی نے بولٹ گرائے اور دروازہ کھل گیا ٹیک اسی وقت جولیا کے ساتھیوں نے اپنی پشت پر کسی چیز کی چھپن محسوس ہی لیکن انہیں مڑ کر دیکھنے کا موقع نہ مل سکا اندر چلو تحکمانہ لہجے میں کہا گیا اور اندر جولیا کے سینے کی طرف ایک ریوالور کی نا لٹی ہوئی تھی وہ کوئی نقاپوش ہی تھا لیکن جولیا کے ساتھیوں میں نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کے ساتھیوں میں کوئی بھی اتنا دراز قد نہیں تھا وہ چپ چاپ اندر داخل ہو گئے ان کے ساتھ ہی وہ تین آدمی بھی اندر آئے جنہوں نے جولیا کے ساتھیوں کے جسموں سے ریوالور لگا رکھے تھے تم اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو دراز قد آدمی نے انگریزی میں کہا اس کا لہجہ غیر ملکیوں کا ساتھا انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے تم سویس ہو دراز قد آدمی نے جولیا سے پوچھا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ جولیا کی زبان سے غیر ارادی طور پر ہاں نکل گیا اور پھر دروسے ہی لمحے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا مگر اب کیا ہو سکتا تھا دراز قد آدمی نے ایک زہریلی سی حسی کے ساتھ کہا شاداب نگر میں تم لوگوں نے ہمیں ایک گہری چھوٹ دی تھی جولیا کچھ نہ بولی چل لمحے خاموش رہی پھر دراز قد آدمی بولا تمہارے چار ساتھی تمہارے ساتھی اپنے انجام کے منتظر ہیں صبح تمہاری لاشوں سے یہ اندازہ کرنا مشکل ہوگا کہ تمہاری موتیں کس طرح واقعہ ہوئی ہوں گی مگر تم مگر تم کہتے وقت اس کی آواز نرم پڑ گئی وہ براہ راز جولیا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جولیا نے محسوس کیا کہ وہ مگر تم کہتے وقت مسکرائے بھی تھا چونکہ پورا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اس لئے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسکرائے ہی تھا چند لمحے اس کی آنکھیں جولیا کی آنکھوں میں چھپتی رہیں پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان تینوں کو بھی وہیں لے جاؤ جولیا نے اپنے ساتھیوں کو دروازی کی طرف مرتے دیکھا ریوالور اب بھی ان کے پہلوں سے لگے ہوئے تھے پھر اس کمرے میں صرف وہی دونوں رہ گئے دراز قد نقاب پوش نے اپنا ریوالور جیب میں ڈال لیا تھا میں بھی سویس ہوں دراز قد آدمی نے سویس زبان میں کہا جولیا کچھ نہ بولی وہ اس کے دوسرے جملے کی منتظر تھی میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس کے لئے کام کر رہی ہو میں اپنے لئے کام کر رہی ہوں جولیا نے کسی قسم کی کمسوری ظاہر کیے بغیر جواب دیا مگر وہ بے وفوف آدمی امران وہ تو اکثر پولیس کے لئے بھی کام کرتا رہتا ہے ہاں اکثر وہ پولیس کے لئے بھی کام کرتا ہے اور ہمارے لئے بھی تمہاری کیا حیثیت ہے وہی جو تیریسیا کی ہے اوہ دراز قد نقاب پوش پھر اسے گورنے لگا وہ کاغذات کہاں ہے وہ کاغذات جولیا مسکرائی انقریب ان کا سودا بھی ہو جائے گا وہ کہاں ہے ایک بہت ہی محفوظ جگہ بہتری اسی میں ہے کہ انہیں واپس کر دو کیوں کیا وہ تیریسیا کے باپ کی جاگیر ہیں دراز قد آدمی ہسنے لگا اور پھر بولا لڑکی تم جنجلاہٹ میں بہت پیاری معلوم ہوتی ہو بتمیزی نہیں جولیا پروہقار انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولی تم شاید الفان سے ہو آہ میں الفان سے ہوں دراز قد آدمی نے بھاری برکم آواز میں کہا دنیا کا ایک بڑا آدمی تمہاری عزت افضائی ہے اگر تم مجھے پیاری معلوم ہوتی ہو دس الفان سے ہر وقت میری جیب میں پڑے رہتے ہیں جولیا نے برا سا مو بنا کر کہا خیر کام کی بات کرو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میرے آدمیوں کو چوڑ دو بہتری اسی میں ہے انہیں تو ہر حال میں مرنا ہی پڑے گا لیکن اگر تم چاہو تو بچ بھی سکتے ہیں کیا مطلب کاغذات کی واپسی یہ قطعی ناممکن ہے تب میں پھر تمہاری زندگی کی بھی زمانت نہ دے سکوں گا میری نظروں میں زندگی کی صرف اتنی ہی وقت ہے کہ جتنی دیر زندہ رہوں جدو جہد کرتی رہوں بہت دلیر لڑکی ہو تمہارے جملے مجھے میری حیثیت سے نہیں گرا سکتے چولیا نے برا سا مو بنا کر کہا میں تریسیا سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوں میرے گروہ میں تقریباً ڈیر سو آدمی ہے اوہ بہتر یہی ہے کہ میرے آدمیوں کو چھوڑ دو ہمارا تمہارا جگڑا ختم ہو جائے گا جگڑا تو صرف دو چیزیں ہی ختم کر سکتی ہیں میں نہیں پوچھوں گی کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں میں ضرور بتاؤں گا پہلی چیز کاغذات کی واپسی اور دوسری اس بے وخوف آدمی کی موت اس نے تریسیا بمبل بھی اب بوہیمیا کی شان میں گستاخی کی تھی اہا جولیا نے قیقہہ لگا دیا مجھے یاد ہے اس نے تریسیا کی کمر پر لا ترسید کی تھی میرا خیال ہے کہ اس کی ریڑ کی ہڈی محفوظ نہ رہی ہوگی بکواس مت کرو لڑکی میرے ساتھ آؤ دراز قد آدمی نے جولیا کی کلائی پکڑ کر جٹکا دیا جولیا آگے کی ترب جکی اور بائیں ہاتھ سے بلاوز کے گریبان سے پسٹول نکال لیا لیکن دراز قد آدمی نے ہلکے سے قیقہہ کے ساتھ اس کے استعمال کی محلت ہی نہ دی دوسرے ہی لمحے وہ اس سے پسٹول چین چکا تھا بس اتنی ہی سی چالاکی کی بنا پر تریسیا سے مقابلہ کرنے نکلی تھی اس نے زہریلے لہجے میں کہا اور جولیا کو دروازی کی طرف کینچنے لگا مجبورا جولیا اس کے ساتھ چلتی رہی اس کے ساتھ ہی پکڑے جا چکے تھے اور تنویر کے مطالق یہ نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ اس کا کیا حشر ہوا اب اسے صرف ایکس ٹو کی مدد کا سہارا رہ گیا تھا وہ جانتی تھی کہ ایکس ٹو غافل نہ ہوگا وہ یہاں کسی بھی وقت پہن سکتا ہے اسی مضبوطی پر وہ اتنے دلیرانہ انداز میں دراز قد نقاب پوش سے گفتگو کرتی رہی تھی نقاب پوش اسے دوسرے کمرے میں لایا جہاں تین آدمی ایک چوٹی سی مشین پر چکے ہوئے تھے یہ وہی نقاب پوش تھے جو اس کے تینوں ساتھیوں کو بڑے کمرے سے لے گئے تھے کیوں دراز قد نقاب پوش نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا کیا بات ہے سلنڈر فٹ نہیں ہے ایک نے جواب دیا جلدی کرو وقت کم ہے اس نے حکم دیا گفتگو انگریزی ہی میں ہو رہی تھی پھر وہ جولیا سے بولا اس کمرے میں تمہارے آدمی بند ہے ایک زہریلی گیز کی توڑی سی مقدار انہیں آنن پانن ختم کر دے گی یہ ٹیوب جو دیکھ رہی ہو کنجی کے سراخ سے لگا دیا جائے گا صرف آدھے منٹ کے لیے مشین چلے گی تم ایسا نہیں کر سکتے مجھے کون رو کہے گا ہلکے سے قہ قہے کے ساتھ کہا گیا اگر ایسا ہوا تو تمہاری ہڈیاں بھی نہ ملیں گی جولیا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا اسے توقع ہوتی کہ ایکس ٹو کہیں آس پاس ہی موجود ہوگا مگر کیوں اس نے سوچا آخر اب اسے کس بات کا انتظار ہے دفتاً جولیا کا دل ڈوبنے لگا وہ سوچ رہی تھی کہ ایکس ٹو بھی کوئی آدمی ہی ہے وہ جادوگر بھی نہیں ہو سکتا لہٰذا ضروری نہیں کہ اسے ان حالات کا علم ہی ہو اوہ کیا کر رہے ہو تم لوگ نقاپوش دان پیس کر بولا ٹھیک ہو گیا جناب ٹیوب سراخ سے لگا دو ایک آدمی نے ٹیوب اٹھایا اور دوسرے کمرے کے بندروازے کی طرف بڑھنے لگا جولیا کا دل بڑی شدت سے دڑک رہا تھا وہ بار بار چاروں طرف دیکھنے لگی ابھی وقت ہے نقاپوش جولیا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا کاغذات کا پتہ بتا دو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا دوسری صورت میں یہ لوگ تو ابھی اور اسی وقت ختم ہو جائیں گے البتہ تمہیں سے سکھ سے سکھ کر مرنا پڑے گا جولیا کچھ نہ بولی اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے کچھ دیر پہلے کی زبان تراریہ رخصت ہو چکی تھی اب وہ صرف ایک معمولی سی عورت تھی اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ذہانت کبھی اس کے حصے میں آئی ہی نہ ہو اوہ اتنی دیر نقاپوش نے پھر اپنے ساتھیوں کو للکھا رہا دوسرے ہی لمحے میں ٹیوب کی کنجی کے سراخ سے لگا دیا گیا تم نہیں بتاؤ گی میں کچھ نہیں جانتی جولیا نے برائی ہوئی آواز میں جواب دیا گیس کھولو مشین کی طرف ایک ہاتھ بڑا ہی تھا کہ ایک پائر ہوا اور شیشے کی وونل کی چور چور ہو گئی جو ٹیوب کو مشین سے ملاتی تھی وہ تینوں چل کر الگ ہٹ گئے اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ ایک باری اور پروکار آواز دروازی کی طرف سے آئی یہ بلا شبہ ایکس ٹو کی آواز تھی جولیا نے صاحب پہچان لیا پھر ایک آدمی کا ہاتھ جیب کی طرف جاہی رہا تھا کہ دوسرا فائر ہوا اور وہ آدمی اپنا ہاتھ دبائے دیوار سے چاہ لگا زخمی ہاتھ سے خون کی دھار نکل کر فرش پر پیل رہی تھی جولیا دروازہ کول دو یہ سب نشانے پر ہیں آواز پر آئی جولیا سر سے پیر تک لرز رہی تھی اور اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ آواز کی جانب نظر بھی اٹھا سکتی اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کول دیا اندی بھیڑوں کی طرح باہر نکلنے والوں میں تنویر بھی تھا اور اس کی حالت اچھی نہیں تھی کپڑے تار تار ہو رہے تھے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون نکل رہا تھا پہلے تو وہ سب ان چاروں کی طرف جپتے لیکن جیسے ہی دروازی کی سمت نظر گئی جہاں تھے وہیں ٹھٹک گئے سر سے پیر تک سیاہ لباس میں ملبوس ایک آدمی دونوں ہاتھوں میں ریوالور لیے دروازے کے قریب کڑا تھا ان کا اسلحہ چین لو اس نے آہستہ سے کہا اور ان سب نے ایکس ٹو کی آواز پہچان لی یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنے برسرات چیف آفیسر کو اتنے قریب سے دیکھ رہے تھے لیکن اس کا پورا چہرہ سیاہ نخاب میں چھپا ہوا تھا وہ چاروں ہاتھ اٹھائے کڑے تھے ان کی جیبوں سے ریوالور نکال لیے گئے اب انہیں ڈرائنگ روم میں لے چلو ایکس ٹو نے کہا اس کے ماتحتوں کی زبانیں گنگ ہو گئی تھی جولیا جو اکثر پونٹ پر اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی اس وقت اسی طرح کام پرہی تھی جیسے کسی ویرانے میں کوئی درندہ نظر آ گیا ہو وہ چاروں ڈرائنگ روم میں لائے گئے ان کے چہرے ظاہر کرو ایکس ٹو کی آواز کمرے میں بونجیں خاور اور جعفری بیرونی دروازے پر جائیں ان کے چہروں سے نقابے ہٹائی جانے لگیں لیکن جعفری یا خاور میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ ان کے چہرے دیکھنے کیلئے وہاں رکھتے وہ سر جھکائی ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر چلے گئے ان چاروں کے چہرے سے نقابے ہٹا دی گئی تھی یہ چاروں غیر ملکی تھے یورپ کے کسی ملکے باشندے ان میں الفان سے نہیں ہے ایکس ٹو نے جولیا کو مخاطب کر کے کہا تمہیں غلط فیمی ہوئی تھی پھر اس نے اپنے آورکوٹ کی جیب سے ایک بوتل نکالی اور ان چاروں کی طرف مخاطب کر کے کہا تم لوگ بہت تک گئے ہو اس لئے میری طرف سے شمپین کا تحفہ قبول کرو تنویر ان لوگوں کو قائدے سے بٹاؤ چار گلاس نکالو تنویر کے چہرے پر حیرت تھی وہ ایک لحظے کیلئے ٹٹکا پھر آگے بڑھ کر ایک علماری کھولی اور اس میں سے چار گلاس نکال کر میز پر رکھ دیئے بیٹ جاؤ دوستو ایکس ٹو ہاتھ ہلا کر بولا ہم لوگ بہت مہمان نواز ہیں جولیا تم ان کے لئے شراب انڈیلو ان میں سے ایک آدمی جس کا حد زخمی تھا فرش پر گر پڑا کسیر مقدار میں خون نکل جانے کی وجہ سے اس پر غشی تاری ہو گئی تھی فکر نہیں ایکس ٹو ہاتھ اٹھا کر بولا اسے یوں ہی پڑا رہنے دو صرف تین گلاسوں میں شراب انڈیلو جولیا گلاسوں میں شراب انڈیلنے لگی لیکن وہ سخت حیران تھی آخر اس مہمان نوازی کا کیا مطلب پیو دوستو ایکس ٹو نے کہا اور جولیا نہ سمجھ سکی کہ لہجہ تحکمانہ تھا یا تنزیہ ایکس ٹو کی آوازیں مختلف قسم کے لہجوں میں امتیاز کر لینا مشکل تھا تیری سیاہ اس وقت کہاں مل سکے گی اس نے پھر انہیں مخاطب کیا ہم نہیں جانتے لمبے آدمی نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہیں علم نہیں ہوگا تیری سیاہ اپنے آدمیوں کو قربانی کے بکروں سے زیادہ نہیں سمجھتی پھر کچھ دیر کے لیے کمرے پر خاموشی مسلط ہو گئی پیو ایکس ٹو کی گرج سے کمرہ چنچنا گیا اس کے اپنے ساتھی تو بری طرح لرز ہی رہے تھے ہم نہیں پییں گے لمبے آدمی نے غسیلے لہجے میں کہا اگر نہیں پیو گے تو تمہاری لاشیں تمہاری اس حماقت پر ہسیں گی اور تمہارے جسموں کو لاشوں میں تبدیل ہونے کے سلسلے اتنی عذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی کہ حشر کے دن ان سے اٹھا نہ جائے گا چولیا حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی آخر ان تینوں نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیے زہر نہیں ہے ایکس ٹو کہہ رہا تھا جب ہم تمہارا گلہ گونٹ کر بھی تمہیں ختم کر سکتے ہیں تو ان تکلفات میں کیوں پڑنے لگے آج کل زہروں کی فراہمی بھی آسان نہیں ہے انہوں نے گلاس خالی کر کے میس پر رکھ دیئے اچھا دوستو ایکس ٹو ہاتھ اٹھا کر بولا کیا یہ شراب امدہ نہیں تھی اس میں کچھ توڑا سا اضافہ بھی کیا گیا تھا جو تمہیں ذرا ہی سی دیر میں کوہ قاف کی سیر کرا دے گا یہ حقیقت تھی پانچ منٹ کے اندر ہی اندر تینوں اپنی کوپڑیوں سے باہر ہو گئے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہر ایک نے کئی کئی بوتلیں چڑھا رکھی ہوں اور پھر وہ بہکنے لگے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اور اس طرح دان پیس پیس پر گون سے دکھاتے جیسے آبائی دشمنیاں چلی آ رہی ہیں ٹھیک ہے ایکس ٹو نے سر ہلا کر کہا اور جولیہ کی طرف دیکھ کر بولا وہ گیس پینکنے والی مشین یہاں سے ہٹاؤ تنویر قریبی تانے پر جا کر اطلاع دے گا کہ چار غیر ملکی شراب کے نشے میں دودھ اس کے مکان میں داخل ہو کر اپنی محبوبہ کا پتہ پوجھ رہے تھے پھر وہ آپس میں لڑ پڑے ایک نے دوسرے پر فائر کر دیا ایکس ٹو نے خاموش ہو کر زخمی آدمی کی طرف اشارہ کیا جو ہوش میں آ چھلا تھا اسے بھی توڑی سی پلاؤ اور ان پر نظر رکھو کہیں یہ دفتاً تنویر کی طرف مڑ کر بولا تم سے بڑا احمق آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا تم اسے عمران ہی کی کار میں دانش منزل لے جانے کی کوشش کر رہے تھے تنویر کچھ نہ بولا اس نے سر جکا لیا تھا آپ جولیا حکلائی انہیں تانے کیوں بیج رہے ہیں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے کیا تم نے ابھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم تریسیہ ہی کی طرح ایک خراب عورت ہو مگر اب جلدی کرو تم اور کیپٹن خاور یہی ٹہرو بقیہ لوگ چلے جائیں تنویر تانے جائے گا اور میں میں کسی وقت بھی تم لوگوں سے دور نہیں رہوں گا ایکس ٹو دروازی کی طرف مڑ گیا وہ اس کے خدموں کی آوازیں سنتے رہے ان کی زبانیں گنگتی اور پیشانیوں پر پسینہ تھا دوسرے دن امران اپنے فلیٹ کے ایک کمرے میں کھڑا جھوم جھوم کر اکارڈین بجھا رہا تھا اور محکمہ اسرہ غرسانی کا سپرینٹنڈن فیاز اپنے کانوں میں انگلیاں دیئے بیٹا تھا اکارڈین اس کے شدید ترین احتجاج کے باوجود بھی بچتا ہی رہتا لیکن اس دوران میں سلیمان دوپہر کا کانہ میز پر لگانے لگا اور امران نے گلے سے اکارڈین اتار کر ایک طرف رکھتی ہوئے فیاز سے کہا میں اسے اپنی انتہائی بدقسمتی سمجھوں گا اگر دوپہر کا کانہ میرے ساتھ ہی کھاؤ میں تمہیں بھی کہا جاؤں گا امران بیازدان پیستا ہوا اٹھا اور کانے کی میز پر جم گیا کچھ در تک خاموشی سے کانہ کاتے رہنے کے بعد امران سلیمان کی طرف مڑ کر بولا ابے یہ کیا مچھلی صاحب اللو بناتا ہے مچھلی تو چپٹی ہوتی ہے نا چپٹی ہی تو ہے میں نے آج تک چوکور مچھلی نہیں دیکھی امران نے غسیلے لہجے میں کہا اس کی دم کہا ہے اور سر کہاں ہے قتلے ہیں جناب ابے پھر وہی قتلے امران میں اس پر ہاتھ مار کر دارا کتنی بار منع کر دیا ابے مجھے قتلے والی مچھلی اچھی نہیں لگتی مسلم پکایا کر سفنے نکالے بغیر تم سمیت پٹے کے علو آپ کچھ بول رہے ہیں جناب کیا بول رہا ہوں آج خاموشی سے کھانا کھانے کا دن ہے ابے تو پہلے کیوں نہیں بتایا تھا پیاز نے کچھ کہنا چاہا مگر امران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر کھانے میں مشغول ہو گیا جاؤ پیاز نے سلیمان سے کہا جب ضرورت ہوگی بلالیں گے سلیمان چلا گیا مجھے بتاؤ وہ کون لوگ ہے جو تمہیں مار ڈالنا چاہتے ہیں امران کچھ نہ بولا سر جکائے کھانے میں مشغول رہا پیاز کے چہرے پر جلہ ہٹ کے آثار نمائے ہوئے اور پھر غائب ہو گئے وہ بہت دیر سے اس مسئلے پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن امران نہ جانے کیوں ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا جسے گفتگو آگے نہ بڑھ سکتی کانے کے اختتام پر پیاز نے بڑے صبر و سکون کے ساتھ سگرٹ سلگایا اور آہستہ سے بولا مجھے سرسلطان نے بھیجا ہے تمہیں ہنری ہفتم نے بھیجا ہو لیکن میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں اگر کچھ لوگ مجھے مار ڈالنا ہی چاہتے ہیں تو میں مجبور ہوں مر چاہوں گا سنا ہے اس طرح مرنے والے شہید کہلاتے ہیں میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ پیاز نے جلا کر کہا اگر موجودہ حالات کی بنا پر میرے اسٹاپ کے تقریباً بیس آدمی ہر وقت بیکار رہتے ہیں بیکار کیوں رہتے ہیں انہیں تمہاری نگرانی کرنی پڑتی ہے نا کیوں کرنی پڑتی ہے کیا مجھے خفیہ طور پر گورنٹ جنرل بنا دیا گیا ہے میسٹر سلطان کا آرڈر ہے مجھے بتاؤ وہ کون ہے محکمہ خارجہ کے سکٹری عمران نے بڑی سادگی سے جواب دیا میں ان آدمیوں کے مطالق پوچھ رہا ہوں جنہوں نے تم پر حملہ کیا تھا پیاز دان پیس کر بولا اگر میں ان سے واقف ہوتا تو ان کا تعرف تمہارے سسرال والوں سے کرا دیتا اور پھر انہیں بے موت مرنا پڑتا تم نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں پھر برا سا مو بنا کر بولا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا انچام بہت دردناک ہوگا جانتے ہو نا عمران چہہ کر بولا کبھی کبھی میرے مزار پر قوائلی کرا دیا کرنا میں دوسری دنیا میں بہت بیچینی سے تمہارا انتظار کروں گا فیاز حیرت سے اسے دیکھتا رہا سوپر فیاز عمران نے کچھ دیر بعد بہت سنجید کے سے پوچھا کیا تمہارے آدمی میری حفاظت کر رہے ہیں ایک دو نہیں پورے بیس آدمی اس عمارت کے گرد و پیش چھپے ہوئے ہیں عمران نے اٹھ کر میز سے اکارڈین اٹھایا اور اسے گردن میں لٹکاتے ہوئے دستانوں میں ہاتھ ڈال دیئے دوسرے ہی لمحے اس کی کرخت آواز کمرے میں گونچ لے لگی فیاز کو پھر غصہ آ گیا لیکن وہ خاموش ہی رہا عمران نے بائی جانب والی کھڑکی کولی اور اس کے سامنے کڑا ہو کر اکارڈین بجاتا رہا کڑکی کے دروازے دو حصوں میں منقسم تھے اس نے صرف نیچے کے پٹکولے تھے دفتاً اکارڈین خاموش ہو گیا اور اس کے دونوں حصے ایک دوسرے سے جاملے عمران کڑکی بند کر کے فیاز کی طرف مڑا اور اکارڈین کی دھونکنی چلانے لگا لیکن اس بار آواز نہیں نکلی کیونکہ اب دھونکنی میں ایک گول سا سراخ بھی نظر آ رہا تھا فیاز نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا کیوں سوپر فیاز تمہارے آدمی کہاں ہے اس نے برا سا مو بنا کر پوچھا تم انہیں پہچان نہیں سکتے فیاز بیزاری سے بولا خیر لیکن اس کے باوجود بھی میرے اکارڈین کی دونکنی میں سراخ ہو گیا ہے کیا مطلب فیاز یک بیگ چونک پڑا سراخ میری جان عمران نے اکارڈین کو گردن سے اتارتے ہوئے کہا اور پھر اسے ہلاتے ہوئے بولا سراخ کرنے والی دونکنی کے اندر موجود ہے اگر تمہیں یہ سراخ پسند ہے تو میں ایسا ہی دوسرا سراخ تمہارے پیٹ میں کرا سکتا ہوں بشرتے کہ تم میرے کپڑے پہن کر اس کڑکی کے نچلے پٹ کولنے کی کوشش کرو تم محفوظ ہو کیپٹن فیاز نے متحیرانہ انداز میں پوچھا کسی کامچور گدے کی طرح عمران نے جواب دیا یہ کیسے ممکن ہے تم جھوٹے ہو ٹہرو عمران نے مسکرا کر کہا اور اکارڈین کی دونکنی پار ڈالی اور اس میں سے سیسے کی ایک گولی نکال کر فیاز کی طرف بڑھاتا ہوا بولا یہ آسمان سے نہیں ٹپ کی لیکن میں نے فائر کی آواز نہیں سنی پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد سے ہمارا چینل مونٹائز ہو سکے شکریہ سائلنسر لگی ہوئی رائیفلیں شرلک ہومز کے زمانے میں عام نہیں تھی لیکن آج کل خیر سوپر فیاز اب قوالی کا انتظام کرو مگر تم بچ کیسے گئے گٹیا قسم کے بلٹ فروف شرلک ہومز کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے تو تم نے بلٹ فروف پہن رکھی ہے ہاں سوپر میں اپنی ہونے والی بیوہ کو بیوی نہیں کرنا چاہتا بیوہ کو بیوی بولی کدر سے آئی تھی سامنے والی امارت کی دوسری منزل سے ضرور دیکھو اینک بھی لیتے جاؤ ممکن ہے ضرورت پیش آئے پیاز امران کو گورتا ہوا کمرے سے نکل گیا جب اس کے قدموں کی آوازیں انی بند ہو گئیں تو امران نے میس کی دراز کول کر ایک چھوٹا سا ٹرانسپیٹر نکالا اور اسے موں کے قریب لے جاتا ہوا بولا خاور ایک موٹر رکشہ امارت کی پشت پر بیجو امران وہاں سے جانا چاہتا ہے اس بار اس نے ٹرانسپیٹر کوٹ کی جیب میں ڈال دیا پھر دوسرے کمرے میں آ کر جلدی جلدی ایک بڑے آدمی کا میک اپ کیا اور کپڑے تبدیل کیے ایک سوٹکیس اٹھا کر سلیمان کو کچھ ہدایات دیتا ہوا پچھلی رہداری میں آ گیا امارت کی دوسری جانب بھی زینے تھے لیکن استعمال میں بہت کم رہتے تھے کیونکہ دوسری جانب ایک پتلی سی گلی تھی جس میں عموماً گندگی اور غلازت کے ڈیر نظر آیا کرتے جیسے ہی وہ گلی میں پہنچا ایک موٹر رکشہ سامنے سے آتا ہوا نظر آیا امران نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکھوایا اب ہی کے لئے کہا گیا ہے جناب رکشے والے نے پوچھا ہاں امران بیٹھتا ہوا بولا گرینڈ ہوتیل چلو رکشہ گلی سے نکل کر سڑک پر فرادے برنے لگا امران نے کیپٹن فیاس کو دیکھا جو دوسری عمارت کے سامنے کڑا اوپری منزل کی طرف دیکھ رہا تھا گرینڈ ہوتیل میں امران کو کمرہ مل گیا شاید اس کے مطالق بھی پہلی ہی سے تیکر لیا گیا تھا مگر امران زیادہ دیر تک چین سے نہ بیٹھ سکا کیونکہ جیب میں پڑے ہوئے ٹرانسپیٹر نے پے در پے دو تین اشارے ریسیو کیے اور امران نے اسے جیب سے نکال لیا اس میں سے بہت سی مددم سی آواز آ رہی تھی ایکس ٹو پلیز جولیا سپیکنگ ہیلو امران نے ٹرانسپیٹر کو مو کے قریب کر کے کہا ایکس ٹو تنویر کے گھر کو آگ لگا دی گئی جناب تنویر کہاں ہے دوسری جگہ اور وہ لوگ وہاں بند کر دیئے ہیں انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ شراب کے نشے میں ایک مکان میں جاگوسے تھے ایک غیر ملکی سفارت خانہ ان میں دلچسپی لے رہا ہے مجھے علم ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں کا سفارت خانہ ہو سکتا ہے اب کیا حکم ہے جناب پھل حال کچھ نہیں مگر ہوشیار رہو وہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں اپنی حفاظت بھی ضروری ہے آپ کی موجودگی میں ہم حراسہ نہیں ہو سکتے دیکھئے میں دور سے کتنی اچھی طرح آپ سے گفتگو کر سکتی ہوں او میرے خدا پچھلی رات میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی اس پر بھی یہ علم ہے کہ مجھے دیکھ لینے کی خواہش رکھتی ہو اگر صورت دیکھ لیتی تو دم ہی نکل جاتا سب کی یہی حالت تھی جناب تم سب نالائق ہو امران نے گفتگو ختم کر کے ٹرانس میٹر جب میں ڈال لیا تھوڑی دیر بعد وہ بوڑے ہی کے میک اپ میں باہر جا رہا تھا اس کے چہرے پر بورے رنگ کی سفید داری تھی اور آنکھوں پر تاریخ شیشوں کی اینک پھر وہ اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا وہ نہ صرف کیپٹن فیاز کی کارگزاریاں دیکھنا چاہتا تھا بلکہ ان لوگوں کی فکر میں بھی تھا جنہوں نے اسے فلیٹ شورد دینے پر مجبور کیا تھا پچھلی رات اسے توقع ہوتی کہ وہ تنویر کے مکان پر الفانسے سے نبٹ سکے گا لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ ان لوگوں میں الفانسے نہیں تھا اسے پچھلی ہی رات اس بات کا علم بھی ہوا تھا کہ وہ لوگ ابھی تک انہی کا غزات کے چکر میں ہیں جو تیریسیا نے شاداب نگر کی جعفری منزل سے اڑائے تھے مگرب ان کا غزات تک ان لوگوں کی رسائی مشکل ہی تھی کیونکہ اب وہ محکمہ خارجہ کی تحویل میں پہن چکے تھے وہ امارت کے غریب ٹیکسی سے اترا جس کی دوسری منزل پر کیپٹن فیاز نے عدم مچا رکھی تھی اسی منزل کا کوئی فلیٹ ایسا نہیں تھا جس کی تلاشی نہ لی گئی ہو لیکن وہاں ایک بھی ایسا آدمی نہ مل سکا جو اپنے پڑوسی کی نظروں میں مشتبہ یا اجنبی ہوتا وہ سالہ سال سے اسی منزل میں رہتے آئے تھے امران نیچے سڑکوں پر لوگوں کی چھے میگویاں سنتا رہا عام لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تلاشی منشیات کی غیر قانونی تجارت کے سلسلے میں ہو رہی ہے شاید فیاز نے یہی کہہ کر تلاشیاں شروع کی تھی امران دراصل اسی امارت کے نیچے ایک اندے فقیر میں دلچسپی لے رہا تھا جو ممکن ہے سرے سے اندہ ہی نہ ہو اس کی آنکھیں کلی ہوئی تھی لیکن انداز کچھ ایسا تھا جسے وہ بیکار ہوں ان میں ویرانی اور بے رونقی تھی امران شاید اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوتا لیکن ایک خاص واقعہ نے اس کی توجہ ادھر مناطف کرا دی تھی اندے کے ایک ہاتھ میں خوشک ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں مڑے تڑے ردی کاغذوں کا ایک گولا اسی طرف سے ایک آدمی گزرا جس کے ساتھ ایک نننہ سا بڑے بالو والا کتہ بیتا کتے نے روٹی کا ٹکڑا اندے کے ہاتھ سے جپڑ لیا اور اندہ گالیاں بکتا ہوا ناشنے لگا اسی حالت میں وہ کتے کے مالک سے ٹکرایا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں دبا ہوا کاغذ کا گولا کتے کے مالک کی جیب میں پہنچ گیا کتے کا مالک کتوں کو آگے بڑھاتا جا رہا تھا امران اس کی طرف لپکا اور پھر ایک جگہ جب وہ ایک سینما ہاؤس کے قریب سے گزر رہا تھا میٹنی شو دیکھ کر نکلنے والوں کی بیڑ میں امران نے اس کی جیب صاف کر دی یعنی کاغذ کا وہ گولا اس طرح نکال لیا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی بگر یہاں اس سے ایک لغزش ہو گئی اگر اس نے کسی یقین کے ساتھ اس کا تعاقب شروع کیا تھا تو ابھی اس گولے کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے تھا اس نے بے خیالی میں اپنی رفتار سست کر دی جب بیڑ آگے نکل گئی تو ایک جگہ رکھ کر اس گولے کو دیکھنے لگا ساتھ ہی اسے اپنی اس حماقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ کتے کے مالک کا تعاقب ترک کر چکا ہے جسے حقیقتاً جاری رہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ردی کا غزات نہیں تھے بلکہ دن بر کی رپورٹ تھی وہ صبحوں سے بارہ بجے تک اکارڈین بجاتا رہا بارہ بجے محکمہ سراغ رسانی کا سپر انٹینڈنٹ اسی کے فلیٹ میں گیا اسی دوران میں وہ اکارڈین بجاتا ہوا ایک کڑکی کے سامنے آ گیا اس پر فائر کیا گیا اب کیپٹن فیاض اس عمارت کی تلاشی لے رہا ہے جس سے فائر کیا گیا تھا فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا عمرہ نے کاغذ جیب میں رکھتے ہوئے ایک طویل سانس لی وہ سوچ رہا تھا کہ اسے اس آدمی کا تعاقب جاری رکھنا چاہیے تھا وہ پھر اس دوقع پر واپس ہوا کہ شاید اندہ فقیر اب بھی وہی مل جائے اسے اپنی اس ذہنی کمزوری پر رہ رہے کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ محض ان مڑے تڑے کاغذوں کے چکر میں کیوں پڑ گیا اگر اس شخص پر شبہ ہوا تھا تو اس کا تعاقب چاری رکھنا چاہیے تھا اس طرح ممکن تھا کہ وہ ان کے ٹکانے ہی سے واقف ہو جاتا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی تقریباً پندرہ منٹ بعد عمران پر وہی جا پہنچا جہاں سے کچھ دیر پہلے اس آدمی کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا مگر اب وہ اندہ فقیر کہیں نہ دکھائی دیا پیاز نے اتنی دیر میں ساری عمارت چان ماری تھی اور اب نیچے فٹ پات پر کھڑا لوگوں سے پوچھ گچ کر رہا تھا اتنے میں اس کی نظر عمران پر پڑی ظاہر ہے کہ عمران ایک دوانہ اور تندرسنو جوان تھا پیاز کو اس کے چہرے پر بوری داڑی کچھ غیر پتری سی معلوم ہوئی اور پھر تاریخ شیشوں کی اینک اندیرہ پیلنے لگا تھا اور پھر وہ جوار کی دکانیں جگمگاؤنٹی تھی لہٰذا تاریخ شیشوں کی اینک نے خاص طور پر اسے اپنی طرف متودہ کر لیا داڑی کو تو وہ نظر انداز کر سکتا تھا کیونکہ بہتیرے بوڑے بڑی اچھی صحت رکھتے ہیں عمران نے محسوس کر لیا کہ فیاز اسے بار بار دیکھ رہا ہے لہٰذا اس کی رگے شرارت پڑکنے لگی اس نے سوچا کچھ دیر تفریح ہی سے ہی اس نے اپنا رخ اس عمارت کی طرف کر لیا جس میں اس کا فلیٹ تھا پس پھر توڑی ہی دیر بعد فیاز اس کے سر پر سوار تھا کیا آپ اسی عمارت میں رہتے ہیں فیاز نے اسے پوچھا عمران چونکر اس کی طرف مڑا اور اسے نیچے سے اوپر تک دیکھتا ہوا درشت لہجے میں پوچھا کیوں؟ عمران کئی طرح کی آوازوں پر قادر تھا کم از کم فیاز کے بس کا روک تو نہیں تھا کہ وہ اس کی آواز پہچان سکتا ویسے اسے اس کا درشت لہجہ گرا گزرا فیاز نے اپنے ایک ماتحد کی طرف مڑ کر کہا انہیں چیک کرو کیوں جناب اب اس عمارت میں رہتے ہیں ماتحد نے آگے بڑھ کر پوچھا فیاز دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا کیوں؟ عمران کے تیور میں کوئی فرق نہیں واقعہ ہوا تھا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا میں کسی دیوار سے سوال کر رہا ہوں عمران نے پاڑک آنے والے لہجے میں پوچھا فیاز قریب ہی تھا اور سب کچھ سن رہا تھا وہ بڑے غسیلے انداز میں عمران کی طرف مڑا انہیں بتاؤ اس نے ماتحد سے کہا ان کے اہل و آیال کی خیریت نہیں پوچھی جا رہی بلکہ یہ پولیس کی انکوائری ہے آپ انہیں بتا دیجئے عمران نے اس کے ماتحد سے کہا میں بھی ایک ریٹائر پولیس آفیسر ہوں لیکن میں نے ایسی بچکانہ پولیس انکوائری آج تک نہیں دیکھی فیاز کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اس نے ہاتھ ہلا کر کہا گاڑی میں بٹاؤ چلیے جناب ماتحد نے کہا کہاں چلوں کپتان صاحب کا حکم ہے کہ اس گاڑی میں تشریف رکھیے چلیے چلیے شکریہ مجھے نیکسن پار کے قریب اتار دیجئے گا ضرور ضرور ماتحد نے تنزیہ لہجے میں کہا محکم سراغ رسانی کی اسٹیشن ویگن میں وگویڈ گیا پیاز شاید ساری کا روائیاں ختم کر چکا تھا ویسے اس کے بعد عمران کے فلیٹ میں بھی جانا چاہیے تھا لیکن اسے گاڑی والے پر اس شدت سے غصہ آیا تھا کہ وہ سب کچھ بھول گیا گاڑی چل پڑی پیاز اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے پاس تھا اور عمران دو تین سادہ لباس والوں کے ساتھ پچھلے حصے میں بیٹا انہیں اکبر اور بیربل کے لطیفے سنا رہا تھا پیاز کا شبہ بڑھتا رہا لیکن اس نے راہ میں کچھ نہیں کہا دفتر کے قریب پہنچ کر اس نے عمران سے پوچھا آپ ریٹائر پولیس آفیسر ہیں نہیں تو عمران نے حیرت سے کہا پھر شلمی لے لہجے میں بولا میں تو سرسو کے تیل کا بے اپار کرتا ہوں پیاز نے کچھ کہنا چاہا لیکن برخاموشی رہا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماتحتوں کی موجودگی میں بات بڑھے کیونکہ کچھ دیر پہلے بھی یہ آدمی بڑی دیدہ دلیری سے اس کا مزاق اڑا چکا تھا اپنے آفیس میں پہنچ کر اس نے ماتحتوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا جب اسے یقین ہو گیا کہ آس پاس کوئی موجود نہیں تو اس نے عمران سے کہا اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو فوراں ہی تعمیل کی گئی اور پیاز اس کی جامعہ تلاشی لینے لگا اسی جامعہ تلاشی میں وہ کاغذات اس کے ہاتھ لگے جو اندھے فقیر سے عمران تک پہنچا تھا پیاز نے اسے پڑا اور دانتوں پر دان چکڑ لیے وہ خنخوار نظروں سے داڑی والے کو گھور رہا تھا یہ کیا ہے؟ اس نے گرج کر پوچھا جی بات دراصل یہ ہے کہ میں فلموں کے لیے مقالمیں بھی لکھا کرتا ہوں یہ درد جگر نامی سٹوری کے ایک موقع کا مقالمہ ہے جی ہاں بسمیل کی آنکھ نامی فلم کی سٹوری میں نے ہی لکھی تھی منشی بند علی ترنم میرا نام ہے جی ہاں اپنی اینک اتارو فیاز نے تحکمانہ لہجے میں کہا کیا فائدہ جناب پھر میں آپ کو دیکھ بھی نہ سکوں گا اجالے میں مجھے کچھ دکائی نہیں دیتا فیاز نے اسے گربان سے پکڑ کر اینک اتار دی داری والے نے اس کے خلاف کوئی حرکت نہ کی وہ پل کے چپکائے بغیر خلا میں گورتا رہا جیسے سچ مچ اندہ ہی ہو اب میں بالکل بے ضرر ہوں جناب اس نے ٹنڈی سانس لے کر کہا چاہے مجھے کوئے میں دکیل دیجئے خواہ شادی کرا دیجئے جسم سے کال الگ کر دی جائے گی سمجھیں اینک کے بغیر کیسے سمجھ میں آئے گا داری والے نے مایوسی سے کہا اور دفتاں فیاز کا ہاتھ گھوم گیا لیکن یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ہاتھ اس کے جبڑے پر ہی پڑتا سامنے دیوار تھی پہرحال دوسرا گونسا اٹھانی کی سکت فیاز میں نہ رہ گئی اس نے بائے ہاتھ سے میس پر رکھی ہوئی گنٹی بجانی چاہی لیکن عمران نے آگے بڑھ کر گنٹی کو دوسری طرف کسکاتے ہوئے آہستہ سے کہا اپنی بیزتی نہ کروئیے کپتان صاحب اس بار فیاز نے اس کی آواز پہچان لی کیونکہ وہ مسنوی آواز میں نہیں بولا تھا فیاز اپنا ہاتھ ملتا ہوا اسے برا بلا کہنے لگا پھر آنکھیں نکال کر غر آیا تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے میں تمہیں دیکھ لوں گا جناب کپتان صاحب اب خوا مخوا میرے کام میں خارج ہوتے ہیں اس طرح میک اپ کر کے باہر نکلنا جرم ہے فیاز نے کھا جانے والے انداز میں کہا اور میک اپ کے بغیر مر جانا بڑا نیک کام ہے کیوں کپتان صاحب آپ کے بیس آدمی اس عمارت کے گرد و پیش تھے پھر بھی مجھ پر گولی چلائی گئی آپ اتنی دیر تک جھک مارتے رہے تھے لیکن مجرم پر ہاتھ نہ ڈال سکے پکڑا بھی گیا تو یہی بیچارہ زندہ شہید میں سر سلطان کو متعلق کرنے جا رہا ہوں کہ محکمہ سراغ رسانی عمران کی کوئی مدد نہیں کر سکتا وہ خود اپنے افعال کا ذمہ دار ہے ضرور متعلق کر دو میں نے محکمہ سراغ رسانی سے کبھی ترخواست نہیں کی کہ میری مدد کی جائے کیا تمہیں یاد نہیں کہ محکمہ سراغ رسانی کتنی بار میری مدد کا محتاج رہ چکا ہے پیاس کچھ نہ بولا عمران نے میں سے اپنی اینک اٹھاتے ہوئے کہا لوو کاغذ مجھے دے دو کاغذ ریکارڈ میں رکھا جائے گا بات نہ بڑھاؤ عمران نے نہ خوشگوار لے جوے کہا تم نہیں جانتے کہ اس طرح تم کن معاملات میں حارج ہو رہے ہو بات تو ضرور بڑھے گی کیونکہ تمہاری وجہ سے شہر میں دہشت انگیزی شروع ہو گئی ہے تمہیں بتانا پڑے گا کہ وہ لوگ کون ہیں وہ تم بھی ہو سکتے ہو کیا تم مجھ سے دشمنی نہیں رکھتے فیاز دان پیس کر رہ گیا اور عمران دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا تم رکھو وہ کاغذ مگر اتنے ذہین نہیں ہو کہ محض اس تحریر کے سہارے مجرموں تک پہن سکو اس نے دروازہ کولا اور باہر نکلتا چلا گیا چونکہ سیکرٹ سروس کے سارے آدمی قریب قریب مجرموں کی نظروں میں آ چکے تھے لہٰذا ایکس ٹو کے احکام کے مطابق انہیں اپنی اصلی شکل و شبات کے ساتھ منظر ام پر آنے کی اجازت نہ تھی اب کیپٹن جافری کو اپنی شاندار مونچے صاف کرنی ہی پڑی لیکن اسے رہ رہ کر عمران پر غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے بیٹے بٹائے خوا مخوا ایک نئی مسئیبت نازل ہو گئی تھی وہ بہت دیر سے ریکسٹن کے چوراہے پر کڑا سارجنٹ ناشاد کا انتظار کر رہا تھا ان دونوں کو ایکس ٹو کے حکم سے یہ رات کیف شبانہ میں گزارنی تھی جو ٹیک عمران کے فلیٹ کے سامنے تھا ناشاد ذرا دیر سے پہنچا اور جافری اس پر برس پڑا یار کیا کرتا ناشاد بصور کر بولا شیر کہنے میں اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی بچہ جننے میں یا اگل دو یا نکل جاؤ خدا کی قسم کلیجہ خون ہو رہا ہے اپنا کیا شاندار مشاعرہ چھوٹا ہے آج ترہ پر غزل ہوئی تھی خدا سمجھے اس عمران کے بچے سے یار سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک سو اس پر اتنا مہربان کیوں ہو گیا ہے چلتے رہو رکو مت ہمیں عمران سے کوئی غرض نہیں ہے جافری نے برا سامو بنا کر کہا ارے اسی کی بدولت تو ہم جک مارتے پر رہے ہیں ختم کرو اس قصے کو تم میرے سامنے اس کا نام بھی نالیا کرو مجھے اس ٹریجڈی کا علم ہے ناشاد نے محوم لہجے میں کہا اوہ وہ ٹریجڈی تمہیں کیا معلوم کہ میں اس وقت نشے میں تھا ورنہ اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ کر دیتا ٹھیک ہے تم نشے ہی میں رہو گے مجھے خود بھی حیرت تھی میرا خیال ہے کہ وہ تمہارا ایک گونسہ بھی نہیں سہ سکتا مگر وہ لومنیوں کی طرح مکار ہے میں نے یہاں تک سنا ہے کہ اس پر پیدر پی فائر کرتے چلے جاؤ اور وہ بندروں کی طرح اچل کوت کر کے خود کو بچا لے جائے گا بکواس ہے لوگ خوا مخوا رائی کا پربت بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بھی اس پر یقین نہیں آتا جولیا البتہ اس کے لیے زمین اور آسمان کے قلابیں ملایا کرتی ہیں دراصل اسی نے سر چڑھایا ہے امران کو ورنہ کیا مجال تھی اس کی کہ ہمارے مو آتا ختم بھی کرو یار جعفری نے جنجلا کر کہا وہ کیفے شبانہ کے قریب پہنچ چکے تھے جعفری نے امران کی کڑکی پر ایک اچھٹی سی نظر ڈالی اور کیفے میں داخل ہو گیا کڑکی کے شیشے روشن نظر آ رہے تھے شاید وہ اندر موجود ہے ناشاد نے آہستہ سے کہا جعفری کچھ نہ بولا اس نے ایک میز مندخب کر لی جہاں سے وہ باہر بھی نظر رکھ سکتے تھے میرا خیال ہے کہ یہاں بار بھی ہے ناشاد نے اپنے ہونٹوں پر زبان پیرتے ہوئے آہستہ سے کہا ہوگی جعفری نے لا پرواہی سے کہا ڈیوٹی پر میں کبھی نہیں پیتا یار یہ ڈیوٹی ہے ناشاد نے کچھ ایسے انداز میں سوال کیا جیسے اس پر کوئی بہت بڑا ظلم ہو رہا ہو میں سوچ رہا ہوں یہ رات کیسے کٹے گی جعفری بولا کٹ جائے گی ناشاد مانی خیز انداز میں مسکر آیا ابھی میں انتظام کیے لیتا ہوں کیفے شبانہ رات بار کھلا رہتا ہے وہ تاہی رات کا کیفے دن بار بند رہتا تھا اور سر شام کھل جاتا اسی مناسبت سے اس کا نام بھی تھا یہاں شہر کے محذب اوبا شکٹے ہوتے تھے ظاہر ہے ایسی صورت میں سوسائٹی گرز کی عدم موجودگی کیسے ممکن ہو سکتی تھی وہاں ایسی لڑکیاں کافی تعداد میں آتی تھی جعفری غالباً ناشاد کی بات سمجھ گیا تھا اسی لئے جلدی سے بولا ایسا نہ ہو سکے گا میں نہیں چاہتا کہ ایکس ٹو ہمیں کچھا چبا جائے ایکس ٹو پر لانت بیجنے کو دل چاہتا ہے ناشاد برا سمو بنا کر بولا وہ یقیناً کوئی خبیص روح ہے اگر آدمی ہوتا تو اسے لڑکیوں اور شراب سے نفرت نہ ہوتی اگر تمہاری یہ الفاظ کسی طرح اس کے کانوں تک پہنچ گئے تو جعفری اس کی آنکوں میں دیکھتا ہوا مسکر آیا چھوڑو یار ناشاد ہاتھ اٹھا کر بولا تم نے میرا موٹ چوپٹ کر دیا میں نے سوچا تھا کہ تمہیں اپنی تازہ ترین غزل سناؤں گا تب تو بہت اچھا ہوا کہ تمہارا موٹ چوپٹ ہو گیا شائری میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی اگر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بخار آ جاتا ہے ناشاد نے بہت بڑا سا مو بنایا مگر کچھ نہیں بولا اہو یہ تو جولیا معلوم ہوتی ہے تفتن جعفری چونکر بولا مگر اس کے ساتھ یہ کون ہے وہ ایک ادیڑ عمر کی یورپین عورت کی طرف دیکھ رہا تھا جو ایک بوری داڑی والے کے ساتھ بیٹی ہوئی کافی پی رہی تھی داڑی والے کی آنکھوں پر سیاہ اینک تھی ناشاد نے بھی انہیں دیکھا اور بولا یہ جولیا ہی ہے میں اسے پہلے بھی اس میک اپ میں دیکھ چکا ہوں مگر یہ آدمی اپنوں میں سے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی بوری داڑی میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے کسی کو پانس رہی ہو جعفری بولا ممکن ہے مگر کہیں خود ناپس جائے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے جعفری بولا کچھ دیر تک خاموشی رہی پھر ناشاد نے پوچھا آخر وہ کاغذات ہے کہاں جہنم میں جعفری نے برا سمو بنا کر کہا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں انہوں نے دیکھا کہ بوری داڑی والا دفتن اٹھا اور باہر نکل گیا جولیا ان دونوں کی طرف مڑ کر مسکرائی چن لمحے وہی بیٹی رہی پھر اٹھ کر انہی کی میز پر آگئی کون تھا ناشاد نے پوچھا امران کیا جعفری حیرت سے آنکھیں پاڑ کر رہ گیا ہاں امران تھا وہ اس بات پر خفا ہے کہ ہم لوگ اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں کیا تم نے اسے پہچانا تھا نہیں اس نے مجھے پہچانا تھا اور اس بات پر میرا مزاق ہڑا رہا تھا کہ میں پہچان لی گئی اس نے تم دونوں کو بھی پہچان لیا تھا نہیں کیپٹن فیاز بھی اس کے پلیٹ میں موجود تھا پھر کیا ہوا پھر کچھ بھی نہیں حالانکہ کیپٹن فیاز نے اس امارت کی تلاشی بھی لے ڈالی جسے فائر کیا گیا تھا آخر یہ فیلحال اس شہر ہی سے کیوں نہیں چلا جاتا ناشاد نے کہا میں خود بھی نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے آدمی ہے بھی یا نہیں وہ کہہ رہا تھا کہ رات اپنے پلیٹ ہی میں بسر کرے گا اور صبح آٹھ بجے تک سوتا رہے گا چند لمحہ خاموشی رہی پھر جعفری نے پوچھا ایکس ٹو کا کوئی نیا پیغام نہیں پھلحال کوئی نیا پیغام نہیں ہے بڑی مسئیبت ہے ناشاد گردن جٹک کر بولا وہ رات بر چیند سے سوئے گا صبح آٹھ بجے اٹھے گا اور ہم رات بر یہاں بیٹے جک مارتے رہیں گے چولیا کچھ نہ بولی توڑی دیر تک خاموش رہی پھر اس نے کہا میرے ذہن میں ایک سوال اکثر بری طرح چھپنے لگتا ہے کیسے سوال ناشاد نے پوچھا کیا امران ہی ایکس ٹو ہے امران تو امریکہ کا صدر بھی ہے جعفری نے برا سا مو بنا کر کہا نہیں سنجیدگی سے سوچو سنسان جنگلوں کا اندیرہ اکثر گدے کو بھی شیر بنا کر پیش کر دیتا ہے امران اور ایکس ٹو ایک احمقانہ خیال ہے اس جیسے لاعبالی اور کریک آدمی کو اتنی ذمہ داری کبھی نہیں سونپی جا سکتی وہ بات اور ہے کبھی کبھی سرکاری محکمیں اس کا تعاون حاصل کر لیں ایک بار محکمہ سراغ رسانی میں اسے ملازمت بھی تو مل چکی ہے وگر وہ کتنے دنوں تک قائم رہی تھی کیا اس نے کوئی کیس بگاڑا تھا غیر سنجیدہ آدمی اس قسم کے عہدوں کے قابل سمجھے ہی نہیں جاتے ٹھیک ہے جولیا سر ہلا کر بولی وگر پھر یہ ایکس ٹو کون ہے ہوگا کوئی جعفری نے لبرواہی سے کہا میں اس کے متعلق کبھی نہیں سوچتا پھر یہ امران جولیا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ایسا ندر آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا وہ پاگل ہے تمہیں اس پر یقین ہونا چاہیے ناشاد بولا میں اسے صحیح دماغ نہیں سمجھتا جولیا کچھ نہ بولی اس کی آنکھوں سے الجن جانک رہی تھی امران جولیا کی میز سے اس طرح اٹھا تھا جیسے کرسی نے ڈنک مار دیا ہو غالبا اس نے اپنا جملہ بھی ادورہ چھوڑا تھا بات دراصل یہ تھی کہ اسے سڑک پر پھر وہی اندہ فقیر نظر آ گیا تھا جس نے شام کو ایک انوکے طریقے پر اپنا پیغام کسی کے لئے پہنچانا تھا امران نے اسے ٹیک اپنی کھڑکی کے نیچے کھڑے دیکھا غالبا اس نے کسی کو اشارہ بھی کیا تھا پھر امران نے یہ بھی محسوس کیا کہ اب وہاں سے کسک جانا چاہیے تھا وہ کیفے شبانہ سے نکل کر فٹ بات پر آ گیا فقیر ایک طرف چل پڑا امران سڑک کے دوسرے کنارے کی طرف جانے کے بجائے اسی کنارے پر چلتا رہا فقیر چوراہے پر پہنچ کر سڑک پر مر گیا اب یہ تاقب اس طرح نہیں جاری رہ سکتا تھا مجبوراً امران کو اس کے پیچھے ہی چلنا پڑا وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے اسی واقع تیری سیا تک رسائی ہو جائے اندہ آنک والوں کی طرح چلتا رہا فٹ بات پر خاصی بیڑ تھی لیکن وہ کسی سے ٹکرائے بغیر آگے بڑھ رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بدوزہ سی لکڑی تھی امران اسے تقریباً سو قدم کے فاصلے پر چل رہا تھا سلمان روڑ سے وہ جعفری سٹریٹ میں مر گیا یہاں بیڑ کم تھی اور ٹریفک کا شور نہ ہونے کی بنا پر فضا پر سکون تھی روشنی بھی کچھ ایسی زیادہ نہیں تھی امران اس کی لکڑی کی کھٹ کھٹ سنتا رہا چاپری سٹریٹ سے نکل کر اس کا رخ بندرگاہ کی طرف جانے والے راستے کی طرف ہو گیا یہاں اکہ دکہ راہگیر نظر آ رہے تھے وہ چند لمحے کے لیے رکا اور اس طرح سر اٹھایا جیسے اونٹ اپنی توتنی اٹھا کر ہوا میں موسم کی تبدیلی کے اثرات سونگتا ہے امران ایک لیم پوسٹ کی آر میں ہو گیا اس نے فقیر کو پنجوں کے بل اوپر اٹھتے دیکھا اور اب یہ بات اس کی سمجھ میں آئی کہ وہ ایک مکان کی کڑکی میں جانکنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے سیٹی کی ہلکی سی آواز سنی اور فقیر کو پھر قدم بڑھاتے ہوئے دیکھا وہ بندرگاہ والی سڑک پر چل رہا تھا امران نے پھر اس غاقب شروع کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس نے اس مکان کا دروازہ کلتے دیکھا جس کی کڑکی میں اندہ فقیر چانک رہا تھا دو آدمی باہر آئے جن کے جسموں پر لمبے لمبے کوٹ تھے اور کالر کھانوں تک اٹھے ہوئے تھے وہ لوگ بھی اندے کے پیچھے چل پڑے لکڑی کی کھٹ کھٹ سنناٹے میں گونج رہی تھی اندے کی تیسر افتاری پر امران کو حیرت ہونے لگی وہ بھی ان کے پیچھے چلتا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ اندہ پانسنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ممکن ہے اس نے اسے پہچان لیا ہو اور اپنے ساتھ لگا کر کسی ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہو جہاں اس کی دانست میں امران اپنا بچاؤ نہ کر سکے اس سڑک پر اس وقت شاید یہی چار آدمی چل رہے تھے کسی پانچوے کا دور دور تک پتہ نہ تھا یہ ایک لمبی دور ثابت ہوئی بندرگاہ تک پیدل ہی آنا پڑا اندہ یہاں ایک گڑیا سا شرب خانے میں ایک جاگو سا اس کے پیچھے ہی وہ دونوں بھی داخل ہوئے امران باہر ہی رہ گیا وہ سوچ رہا تھا کہ اندر جائے یا نہ جائے اسی شرب خانے کا مالک ہولینڈ کا باشندہ تھا یہاں زیادہ تر غیر ملکی جہازرانوں کی بیڑ رہتی تھی اسے قمار خانہ بھی کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہاں کئی طرح کا جوان بھی ہوتا تھا ہنسوں کے دائرے میں سوئی گومتی اور ہنسوں پر داؤں لگائے جاتے پان سے پینکے جاتے اور خراب عورتوں کی مختلف بے حیائیوں پر شرطیں لگتیں امران توڑی دیر تک باہر کڑا رہا وہ حالات کا اندازہ کرنا چاہتا تھا لیکن جل ہی اس کے اس خیال کی تردید ہو گئی کہ اندر کو تاقب کا علم تھا اگر اسے علم ہوتا تو اب تک امران کے خلاب کوئی نہ کوئی کاروائی ہو چکی ہوتی یہ علاقہ بھی ایسا ہی تھا کہ یہاں دن دہارے لوگ لٹ جاتے تھے امران نے اپنی داڑی میں توڑی سی بے ترتیبی پیدا کی بال بکرائے اور کوٹ کے کالر کڑے کرتا ہوا شراب خانے میں داخل ہوا وہ شراب نہیں پیتا تھا لیکن وہاں جا کر اس نے بیر کا ایک جگ طلب کیا اور اسے سامنے رکھ کے بیٹا سگرٹ پیتا رہا اندہ اور اس کے دونوں ساتھی قریب ہی کی ایک میس پر بیٹے گفتگو کر رہے تھے گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی مگر وہ کچھ اتنی آہستگی سے بول رہے تھے کہ مفہوم سمجھنا مشکل تھا کچھ دیر بعد اندہ کی میس کے گرد پانچ آدمی نظر آنے لگے امران کچھ ایسے انداز میں بیٹا تھا جیسی ساری دنیا سے بیزار بیٹا ہو البتہ وہ سگرٹ پر سگرٹ پونک رہا تھا بیر کا جگ چون کا تو اس کے سامنے رکھا رہا یہاں کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا سب اپنی اپنی دن میں مستے دفتن امران کو سنبل جانا پڑا ایک ایسا ہی آدمی شرف خانے میں داخل ہوا تھا اس نے اسے اندے کی میس کی طرف جاتے دیکھا یہ دفتر خارجہ کا ایک کلرک تھا امران اسے اچھی طرح جانتا تھا اس کے لئے فورن ایک کرسی خالی کر دی گئی ایک آدمی اٹھ گیا تھا اندے نے ہس کر اس کی خیر خیریت دریافت کی اور اس انداز میں گفتگو کرتا رہا جیسے وہ کوئی اس کا بزرگ ہو کلرک کا رویہ نیاز مندانہ تھا سوار سکتا ہوں اندہ اسے کہہ رہا تھا اگلے سات سال تک تم اپنے محکمے کی طرف سے سمندر پار بیچے جاؤ گے اور تمہارا عہدہ بڑھ جائے گا کل رات میں نے یہ بات تمہاری جنم کنڈلی سے معلوم کی ہے مگر جس نے بھی جنم کنڈلی کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے اسے انگریزی نہیں آتی خیر لیکن یہ بتاؤ میرا کام بھی ہوا ہے کہ نہیں میں صرف اپنے علم کی سچائی پرکنا چاہتا ہوں ورنہ ظاہر ہے مجھے تمہارے محکمے یا اس کی چیزوں سے کیا سروکار ہو سکتا ہے چونکہ اس سوٹ کیس کا چمڑا ایک ایسے جانور کا ہے جو مریخ ستارے کے زیر اثر سمجھا جاتا ہے مریخ تم سمجھ دے ہو نا ایک خونی ستارہ ایک قاہر دیوتا تم زہرہ اور مریخ دونوں کے زیر اثر ہو اگر مریخ کو اس زمانے میں کوئی نقصان پہنچا سکو تو تمہیں زہرہ سے فائدہ پہنچے گا وہ خاموش ہو گیا کلر کے ہونٹ ہلے اور اس نے کہا جی ہاں ایک سوٹ کیس میری نظر سے گزر چکا ہے اس پر ٹی بھی لکھا ہے اور حروب بی پر چوٹا سا تین کا ہنسہ تھا اگر اس سوٹ کیس پر تمہاری نظر پڑ چکی ہے تو تم یقیناً ترقی کرو گے میری یہ بات پتر کی لکیر ہے وہ شاید اب بھی وہی ہو جہاں تم نے اسے دیکھا تھا میرا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی تک اسی کی وجہ سے ترقی نہ کر سکے اور اسی کی وجہ سے ترقی کرو گے چیزوں کی نقل و حرکت سے مقامات بدلتے رہتے ہیں جب وہ ایک خاص مقام پر پہنچے گا تو تم حیرت انگیز طور پر اوپر اٹھو گے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ اب کہاں ہے خیر جب ترقی کرو تو یہی سمجھنا کہ اب وہ کسی مناسب مقام پر پہنچ گیا ہے جس سے تمہارے ستاروں کو بھی مناسبت ہوگی امران بیٹا دانت پیستا رہا ویسے اسے اتمنان تھا کہ اس سوٹکیس تک ان کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے مگر سوٹکیس کی بات کیوں ضروری نہیں کہ وہ کا غزات ہمیشہ سوٹکیس ہی میں رکھ کے رہے کسی دوسری جگہ بھی منتقل ہو سکتے ہیں پھر کیا اس سوٹکیس کی بھی کوئی اہمیت ہے کلرک کے لیے کوئی شراب منگوائی گئی وہ پہلے تو نہیں نہیں کرتا رہا پھر اس انداز میں پینے لگا جیسے کسی مقدس آدمی کے ہاتھوں کوئی تبرک نصیب ہوا ہو اور وہ شراب اسے دی بھی گئی اسی انداز میں گلاس لبرز ہونے پر اندے نے اس پر ہاتھ رکھا تھا کلرک نے گلاس خالی کر کے میس پر رکھ دیا اور بار بار اپنے چہرے سے پسینہ پہنچنے لگا امران اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا سردی کافی زیادہ تھی اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر بڑی بڑی بوندے پوٹ رہی تھی وہ توڑی دیر تک سیدھا پیٹا رہا اکثر پیتا ہوں ممم مگر اس نے آنکھیں کولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا پتہ نہیں کیوں طبیعت کچھ خراب سی معلوم ہو رہی ہے اوہ تمہیں گھر بجوا دیا جائے گا جی ہاں میں کچھ یہی محسوس کر رہا ہوں کہ تنہا گھر نہیں پہنسکوں گا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے خیر اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے اندے نے کہا پھر ایک آدمی سے بولا انہیں ان کے گھر پہنچا دو اب وہ اندہ نہیں معلوم ہو رہا تھا آنکھوں میں ویرانی بھی باقی نہیں رہی تھی امران نے کلر کو جاتے ہوئے دیکھا اور اندے کے ساتھیوں میں سے ایک کے سہارے چل رہا تھا اس وقت امران الجن میں پڑ گیا کہ وہ ان دونوں کے پیچھے جائے یا وہیں بیٹے یقیناً اس شراب میں کچھ ملایا گیا تھا اور اسی وقت جب اندے نے اس پر ہاتھ رکھا تھا ایسی صورت میں یہ ضروری تھا کہ ان دونوں پر نظر رکھی جاتی دوسری طرف اسے توقع تھی کہ اگر اس نے اندے کا تعاقب جاری رکھا تو ممکن ہے کہ تیریسیا کے ٹکانے کا پتہ لگ جائے اسے دراصل تیریسیا اور الپونسے ہی پر ہر ڈالنا تھا اس نے کلر کے تعاقب کا ارادہ تر کیا ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کلر کی جگہ اپنے کسی آدمی کو محکمہ خارجہ کے دفتر تک پہنچانا اس وقت کی گفتگو نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ انہیں کاغذ کے متعلق صحیح اطلاعات مل چکی ہیں یعنی وہ اب محکمہ خارجہ کی تحویل میں ہیں بگر پھر تنویر کے گھر پر ان لوگوں نے جولیا سے کیوں پوچھ گچ کی تھی اور اس کے اس بیان کو باور کیوں کر لیا تھا کہ وہ انہی کی طرح غیر قانونی حرکتیں کرنے والے گروہ سے تعلق رکھتی ہے وہ اس پر غور کرتا رہا اور پھر اس نتیجے پور پہنچا ممکن ہے وہ اسے محض ایک مصدقہ خبر سمجھے ہوں کہ کاغذات محکمہ خارجہ تک پہنچ چکے ہیں کلرک سے اندے نے جو گفتگو کی تھی اس سے بھی یہی ثابت ہوتا تھا مگر اس غیر مصدقہ خبر کی تزدیق ہو گئی تھی وہ غالباً بہت پہلے سے اس کلرک کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے ڈپ پر لانے کے لیے وہی پرانی چال چلی گئی تھی یعنی نجوم اسی کے سہارے تریسیہ نے بھی ان کاغذات تک پہنچنے کی کوشش کی تھی کیا یہ اندہ وہی الفون سے ہے یک با یک امران نے خود سے سوال کیا لیکن اسے اس کا فیصلہ کرنے کی محلت نہیں ملی کیونکہ اندہ اپنی کرسی سے اٹھ گیا تھا لیکن اس کے ساتھی بدستور بیٹھے رہے اس کے بعد ہی امران شرف خانے سے نکلا احتیاطاً اس نے مڑ کر دیکھا کہ کہیں اس کا کوئی ساتھی تو اس کے پیچھے نہیں آ رہا وہ اب بھی اس شبے میں مبتلا تھا کہ اندہ اس کی موجودگی سے واقف ہے اور اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن امران کو اس کا کوئی ساتھی شرف خانے کے باہر نظر نہیں آیا وہ سب اندر ہی رہ گئے تھے امران چلتا رہا اندہ اب ساحل کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جہاں باربرداری اور ماہی گیری کی کشتیا رہا کرتی تھی یہاں دور دور تک سن نٹھا تھا پورا گاڑ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا تفتاً امران نے تاروں کی مدم روشنی میں اندے کو رکھتے دیکھا امران بڑی تیزی سے بیٹھ گیا اس نے محسوس کیا کہ اندہ اس کی طرف مر رہا ہے ہو سکتا تھا کہ اب اسے اس کا علم ہو گیا ہے کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے امران کا اندازہ صحیح نکلا اندہ کسی آسمانی آندھی کسی تیزی سے امران پر جبتا تھا مگر اس کی لکڑی زمین پر پڑی ویسے اگر امران کے سر پر پڑتی تو وہ قیامت تک زمین سے نہ اٹھ سکتا تھا لکڑی کے زمین پر پڑھنے سے جو آواز پیدا ہوئی تھی وہ یہی بتا رہی تھی وہ یقین کسی داد کی وزنی سے چھڑی تھی امران مقابلے کے لئے تیار ہو چکا تھا پھر ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کسی ویرانے کے اندیرے میں دو خنخوار چیتے لڑ پڑے ہوں تھڑ تھڑ اندھی کی چھڑی زمین سے لگ لگ کر آوازیں پیدا کر دی رہی امران خود کو بچا رہا تھا اسے ابھی تک جوابی حملے کا موقع نہیں ملا تھا ایک بار چھڑی اس کے ہاتھ میں آ ہی گئی وہ کوشش کرنے لگا کہ اسے اندھے کے ہاتھ سے نکال لے اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا لیکن اندھے نے اس کا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اس پر استعمال کر سکتا چھڑی زمین پر گر گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ پڑے اندھا بلا شبہ بہت طاقتور تھا امران کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی فولات کے مجسمے سے بڑ گیا ہو وہ دونوں خاموشی سے لڑ رہے تھے تاروں کی مدم سی روشنی میں وہ عجیب سے لگ رہے تھے چھوڑی دور ساحل سے لہریں ٹکرا ٹکرا کر ہلکی ہلکی سی آوازیں پیدا کر رہی تھیں کشتیاں یہاں سے کافی فاصلے پڑتیں ورنہ ادھر ہی سے کچھ نہ کچھ لوگ دوڑ پڑتے اندھا کسی چیز سے ٹھوکر کا کر لڑ کر آیا اور امران اس پر چھا گیا اس نے اسے اپنے بازووں میں اس طرح جکڑ لیا تھا کہ اس کا سر اس کے داہنی بغل کے نیچے ٹک گیا پھر وہ اس کا سر زمین سے لگا دینے کی کوشش کرنے لگا اندھا جھکتا جا رہا تھا لیکن شاید یہ بہلاوہ ہی تھا کیونکہ یک بیک وہ بڑے زور سے تڑپا اور امران کی گرفت سے نکل کر پانچھے فٹ کے فاصلے پر جا گیا امران نے اس پر چلانگ لگائی لیکن وہ سائی کی طرح اس کے نیچے سے نکل گیا امران زمین پر گرا اندھا ساحل کی طرف دوڑ رہا تھا امران بڑی پورتی سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگا لیکن ابھی وہ دور ہی تھا کیا اس نے کسی وزنی چیز کے پانی میں گرنے کی آواز سنی اندھے نے سمندر میں چلانگ لگا دی امران کنارے تک آیا اور آنکھیں پاڑ پاڑ کر نیچے پانی میں دیکھتا رہا لیکن کچھ سجائی نہ دیا لہرے سسروی سے ساحل کو چھوٹی رہی پندرہ منٹ بعد جب وہ واپس ہو رہا تھا کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر لڑ کر آیا اور وہ چیز زمین پر گری امران نے اسے جھکر اٹھایا یہ اندھے کی چھڑی تھی جس کا وزن کم اس کم دس سیر ضرور رہا ہوگا وہ کسی دات ہی کی تھی جو غالباً ایک پتر سے ٹکی ہوئی پڑی تھی اور امران اس سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچاتا پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد سے ہمارا چینل موڈنٹائز ہو سکے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی شکریہ دوسرے دن امران نے وزارت خارجہ کے دفتر میں اس کلرپ کو چیک کیا جو پچھلی رات شراب خانے سے لے جایا گیا تھا لیکن وہ آج دفتر ہی نہیں آیا تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی تین دن کی درخواست آئی تھی جس سے میڈیکل سرٹیفیٹیٹ بھی منسلک تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنی سکیم بدل دی غالباً یہ اسی ٹکراؤ کا نتیجہ تھا اگر اندہ آگنی آگے نکل جانے میں کامیاب نہ ہو گیا ہوتا تو اس وقت اس کلرپ کے بجائے یہاں اسی کا کوئی آدمی ضرور ہوتا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی تھا کہ اندہ غرق نہیں ہوا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ تیرتا ہوا کشتیوں کی طرف نکل گیا ہو عمران کافی دیر تک اس کے متعلق اور کرتا رہا پھر اس ہوتل کی طرف چل پڑا جہاں جولیا کا قیام تھا وہ اپنے کمرے میں موجود تھی کیوں کیا ہوا جولیا تنزیہ انداز میں مسکرائی آخر باگنا پڑا ہماری ہی طرف تمہاری زندگی اس وقت ریوالور کی نال پر رکھی ہوئی ہے یہ سب کچھ اسی اللو ایکس ٹو کی بدولت ہوا اس وقت میرے ذہن کا یہ حال ہے کہ مجھے اپنی خالہ کا نام تک یاد نہیں آ رہا جولیا ہزنے لگی اور پھر بولی ایکس ٹو اللو نہیں ہے ذہنی طور پر اسے آدمی کے بجائے دیوتا سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ تم جیسے اوٹ پٹانگ آدمی سے بھی کام لے لیتا ہے سنو میری بات سنو بتو وہ کاغذات کہاں ہے میں نہیں جانتی جولیا نے غسیلے لہجے میں کہا اگر تم نے کاغذات کا نام بھی لیا تو فنا کر دیے جاؤگے اس صورت میں ایکس ٹو ذرا برابر بھی مروت نہیں برتے گا مجھے کاغذات سے کوئی سروکار نہیں صرف تریسیا کا وہ سوٹ کیس چاہیے جس میں وہ کاغذات تھے کیا تم اسے واپس لاسکتی ہو کیوں سوٹ کیس ہی کیوں اس میں انڈے رکھ کر مرغی بٹاؤں گا میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے اس قلعے میں ایکس ٹو ہی کو ہوگا تم میرا پیغام ایکس ٹو تک پہنچا دو مجھے صرف سوٹ کیس چاہیے ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا جب تک تم مقصد بتاؤگے پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا مقصد اچھا جانے دو جس طرح میں نے وہ سوٹ کیس تریسیا سے چینہ تھا اسی طرح سے دوبارہ بھی حاصل کر سکتا ہوں اگر زندہ بچے تو ہاں تب تو شادی بھی ہوگی میری امران ٹنری سانس لے کر بولا تم اپنی جان بچانے کی کوشش کرو سوٹ کیس اور کاغذات کا چکر چھوڑو میں اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں امران نے غسیلے لہجے میں کہا انداز بچکانا تھا خوا مخوا دماغ نہ چاٹو میں ٹن کے ڈبو کی شہزادی کے سویمبر میں شریک ہونا چاہتا ہوں یہ کون ہے شہر کے ایک آئرن پرنس کی لڑکی جو یقیناً ٹن کے ڈبو کی شہزادی کہلاتی ہوگی اس کے تین سوال ہیں جو پورے کر دیے اس سے شادی ہو جائے گی پہلا سوال یہ ہے کہ ڈولڈرم کسے کہتے ہیں دوسرا یہ کہ چاند پر جو بڑیا چرخہ کات رہی ہے اس کے نواسے کا کیا نام ہے اور تیسرا سوال چمڑے کے سوٹکیس میں شتر مرخ کے انڈوں کا جھوڑا لاؤ کیا تم دوپہر کا کانا کھا چکے ہو جولیا نے پوچھا دوپہر کا کانا کسے کہتے ہیں امران نے حیرت ظاہر کی اور شاید تم پچھلی رات سوئی بھی نہیں ہاں میں بھوکا ہوں اور رات سویا بھی نہیں پھر کیا تم مجھے کھانا کھلاوگی کھلا کر دیکھو سیدھی جہنم میں جاؤگی اپنی چت کے نیچے مجھے سونے دو چت سے شولے اٹھیں گے اچھا تم یہی بیٹو میں تمہارے لیے کانے کا انتظام کرتی ہوں جولیا نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی اس کے نکلتے ہی دروازہ بند ہوا اور جب تک امران دروازے تک پہنچا خفل میں کنجی گھوم چکی تھی امران حق کا بکا رہ گیا جولیا باہر سے کہہ رہی تھی چپ چاپ سو جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے غلغپارہ مچاؤ گے تو مسیبت میں پڑھو گے امران کے ہونٹو پر ایک شریر سی مسکراہت پیل گئی وہ دور ہوتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنتا رہا وہ سوچ رہا تھا اور اسے خود ہی اپنی حالت پر ہسی بھی آ رہی تھی یعنی وہ ایک سٹو تھا جس سے اس کے ماتحتوں کی روح پناہ ہوتی تھی اور اس وقت انہی میں سے ایک ننی سی چوہیا اسے دمکیاں دے کر کمرے میں بند کر گئی تھی اس وقت وہ امران تھا اور بلا امران کو وہ کب خاطر میں لا سکتی تھی امران لاکھ دلیر سے ہی ذہین سے ہی لیکن بحیثیت امران ایک حقیر سی چھوانٹی پر بھی روب نہیں ڈال سکتا تھا وہ اس وقت یہاں محض اس لیے آیا تھا کہ کچھ دیر جولیا سے اوٹ پٹھانگ باتیں کرے گا اوٹ پٹھانگ باتوں کے دوران ہی میں اس نے کچھ اسی طور پر اپنی ذہنی تربیت کی تھی تفتہاً اس کے جیب میں پڑے ہوئے ٹرانس میٹر پر اشارہ موصول ہوا امران نے احتیاطاً غسل خانی کی راہ لی ٹرانس میٹر نکالا اس سے مدم سی آواز آ رہی تھی ہیلو ہیلو ایکس ٹو ایکس ٹو یہ آواز جولیا کی تھی امران کے ہونٹو پر پھر مسکراہت نظر آئی اور اس نے کہا ایکس ٹو سپیکنگ دیکھئے میں میں نے اسے اپنے کمرے میں بند کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ یہی بہتر ہے ہم اس کے پیچھے مارے مارے پھرنے سے بھی بچیں گے اور وہ محفوظ بھی رہے گا تمہاری ذہانت اب سر کے بلکڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے میں نہیں سمجھی کیا وہ میرا فرزند ہے کہ میں اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں عقل کے نا خن لو پھر میں سمجھیتی تم کچھ بھی نہیں سمجھیتی امران نے تلخ لیچے میں کہا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اس پر نظر رکھو اس طرح کہ اس کی حفاظت بھی ہوتی رہے اور وہ کام بھی کرتا رہے ظاہر رہے کہ کام ہی کے سلسلے میں مجھے اس سے دلچسپی ہو سکتی ہے ورنہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے لفت دی جائے اور دوسری بات اسے اچھی طرح ذہن نشین کرا دو کہ اس عورت اور اس مرد کا نام بھی ظاہر نہ ہونے پائے ورنہ پورا شہر حیجان میں مبتلا ہو جائے گا شہر کیوں ہی جان میں مبتلا ہو جائے گا ان کے نام پر جرائم کی برمار ہو جائے گی چھوٹے چھوٹے جرم بھی انہی کے نام سے ہونے لگیں گے حالانکہ وہ لوگ چھوٹے موٹے جرم نہیں کرتے لیکن اس پر مستقل طور پر نظر رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے جناب کبھی کبھی وہ چھلاوے کی طرح نظروں سے غائب ہو جاتا ہے تمہیں شرمانی چاہیے اپنی ناکاری پر گویا وہ کوئی جن ہے کہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے دیکھو اپنی آنکھیں کھلی رکھو ورنہ ایک ایک سے جواب طلب کروں گا اسے جانے دو وہ جہاں جانا چاہتا ہو تمہارے دو آدمیوں کو ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہیے بہت بہتر جناب ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ اسے چھمڑے کا وہ سوٹ کیس چاہیے غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے ہاں میں سمجھ گیا ہوں خبردار اسے اس کی ہوا بھی نہ لگنے پائے اس سے گفتگو کرتے وقت خوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور کچھ کہنا ہے تمہیں جی نہیں امران نے کہا اور ٹرانس میٹر جیب میں ڈال لیا غسل خانے سے باہر آ کر وہ جولیا کے بستر پر جوتو سمیت دراز ہو گیا توڑی دیر بعد جولیا دروازہ کول کر اندر داخل ہوئی امران اس طرح چونک پڑا جیسے اونگتا رہا ہو پھر اس نے بڑی لا پرواہی سے کروڑ بدلی ارے تم بستر خراب کر رہے ہو میرا جولیا نے چنجلا کر کہا بھاگ جاؤ ورنہ میں چھوکی دار کو بلاتا ہوں امران نے اس طرح کہا جیسے نین میں بڑھ بڑھایا ہو اٹھو نکلو یہاں سے بجلی بجا کر تم بھی سو جاؤ باہر بارش ہو رہی ہے میں پانی کی بالٹی الٹ دوں گی تم پر ورنہ اٹھو بیٹو شرافت سے کہیں چین نہیں ہے امران کا راہ کر اٹھ بیٹا بس اب چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے کیوں ابھی کچھ دیر پہلے تو تم بہت ہمدردی سے پیش آئی تھی امران مزمحل آواز میں بولا اب جاؤ بی میرا اور اپنا وقت نہ برباد کرو مجھے تمہاری اس بات پر غصہ آ گیا ہے اور اس غصے میں تمہیں ڈیرڈ درجن بچوں کی بشارت دیتا ہوں خدا تمہارا انجام بخیر کرے امران اٹھا چند لمحے مزرکانہ انداز میں جولیا کو گورتا رہا اور پھر کمرے سے نکل گیا مخیمہ خارجہ کا وہ کلر جس نے بندرگاہ کے ایک شرب خانے میں اندے اور اس کے ساتھیوں کو چمڑے کے سوٹکیس کے متعلق بتایا تھا جیفرسن سٹریٹ کے ایک معمولی سے مکان میں رہتا تھا یہ ایک دیسی عیسائی تھا اور اس کا نام تھا جیکب مسیح امران کافی غروحوس کے بعد اس کے گھر پہنچا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ گھر پہنچا بھی ہے کہ نہیں جیکب کی بیوی نے اسے بتایا کہ وہ کل بہت رات گئے اپنے ایک دوست کے ساتھ گھر واپس آیا تھا اس وقت سے اب تک اس نے ہوش کی کوئی بات نہیں کی پچھلی رات تک وہ یہی سمجھ دی رہی کہ جیکب بہت زیادہ پی گیا ہے لیکن جب آج صبح بھی اس نے ہوشمندی کا ثبوت نہیں دیا تو اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا مگر ڈاکٹر یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جلد اچھا ہو جائے گا یا دیر لگے گی ان حالات میں عمران کے علاوہ اور کیا سوچ سکتا تھا کہ مجرموں نے جیکب کو ذہنی طور پر مفلوچ کر دینی کی کوشش کی تھی میں دراصل جیکب کے دوستوں میں سے ہوں آج ایک کام سے ان کے پاس آیا تھا اس نے میسیس جیکب سے کہا چند لمحے خاموش رہ کر پھر بولا جیکب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے ایک باکمال آدمی سے ملائے گا جو ہاتھ کی لکیرے دیکھ کر مستقبل کے حالات بتاتا ہے یہ بہت بڑا چکر ہے مسٹر عورت نے مغموم لہجے میں کہا ہو سکتا ہے جیکب کی ذہنی بیماری اسی تشویش کا نتیجہ ہو وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کی لکیرے دیکھتا رہتا تھا آپ اس سے بچیے جیکب نے ان دنوں ایک ایسے آدمی کا تذکرہ دیا تھا میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں رہتا ہے لیکن اگر جاننے ہی چاہتے ہیں تو گریٹا سے ملیے وہی اسے اس آدمی کے پاس لے گئی تھی یہاں عورت کا لہجہ تنفر آمیز ہو گیا اور چند لمحے اپنا نچلا ہونڈ دانتوں میں دبائے رہی اور پھر بولی کل رات بھی شاید وہ گریٹا ہی کے ساتھ تھا کیا اب مجھے گریٹا کا پتہ بتا سکیں گی لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ اس تک آپ کی رسائی ہو سکے وہ سفید چمڑی کی عورت ہے اور آپ کالے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ جیکب سے اس کی دوستی کسی طرح ہوئی تھی آپ پتہ بتا دیجئے میں ملوں گا کیا وہ کوئی یورپین ہے نہیں یوریشین سمجھئے تب تو کوئی بات نہیں میں ملوں گا اس نے اپنی نوٹ بک پر پتہ نوٹ کیا اور پھر بولا جو دوست کے ساتھ جیکب پچھلی رات کو آیا تھا کیا آپ اسے پہلے سے جانتی ہیں نہیں پہلی بار دیکھا تھا کیوں آپ اسی طرح کے سوالات کیوں کر رہے ہیں عورت کی آنکوں سے شبہ جانکنے لگا ایک بہت ہی اہم بات ہے جیکب سے میری دوستی بہت ہی پرانی ہے میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ضرور ہوگا اب میں ان لوگوں کی تلاش میں ہوں جو بولے بالے نوجوانوں کو پانس کر خراب عورتوں کے پاس پہنچاتے ہیں گریٹا بھی غالبا انہی لوگوں سے تعلق رکھتی ہے نہیں جیکب تو کہہ رہا تھا کہ وہ ایک معزز عورت ہے اس کے آفس میں کسی کام سے آئی تھی وہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی پھر آپ نے ان کا تذکرہ اتنے برے لہجے میں کیوں کیا تھا اوہ وہ کچھ نہیں عورت کچھ شرمندہ سی نظر آنے لگی کیا اس لئے کہ آپ جیکب کو دوسری عورتوں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی کچھ نہیں یہ قصہ ختم بھی کیجئے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جیکب کے لیے کیا کروں ڈاکٹر کی گفتگو سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مرز کو سمجھ ہی نہ سکا آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے اچھا اب میں اجازت چاہوں گا ویسے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بھی اسے دیکھ لوں کیا وہ بلکل ہوش میں نہیں ہے اعتراض یوں ہونے لگا آئیے وہ اسے ایک کمرے میں لائی جیکب پلنگ پر چت پڑا ہوا تھا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے ان کی آہٹ پر نہ تو وہ چونکا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھنے ہی کی کوشش کی اس کی آنکھیں سرخ تھی اور وہ پل کے جبکائے بغیر چت کی طرف دیکھ رہا تھا جیکب ڈیئر یہ دیکھو تمہارے دوست آئے ہیں عورت نے اسے آواز دی بگر ایسا معلوم ہوا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو اس کے ہونٹ پہلے ہی کی طرح ہلتے رہے اور آنکھیں چت سے لگی رہیں یہ حال ہے عورت مغموم لہجے میں بولی دیکھا آپ نے ہاں دیکھئے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود ٹیک ہو جائے وہ کچھ دیر تک اسی قسم کی گفتگو کرتا رہا آدمی اندے کے ساتھ ہوئے تھے اس کا شبہ درست نکلا گریٹا غالباً اسی امارت میں رہتی تھی جسے دو آدمی نکل کر اندے کے پیچھے گئے تھے عمران اب ان لوگوں سے بڑھ ہی جانا چاہتا تھا جتنی جلدی وہ تریسیا اور الفانسی کو قانون کے حوالے کر سکتا اتنا ہی اچھا تھا وہ اس امارت سے توڑی ہی فاصلے پر کڑا اپنا لائے ہائے عمل مرتب کر رہا تھا لیکن وہ اس وقت ایسی حالت میں نہیں تھا کہ کسی سے مل سکتا وہ پھر واپس ہوا کچھ دیر بعد اس گیراج کے سامنے پہنچا جہاں اس کی کار رہا کرتی تھی گیراج کول کر اندر آیا اور اس کا دروازہ بند کر کے ٹویسٹر کی ڈکی اٹھائی اندر ایک سوٹکیس موجود تھا جسے اس نے بڑی احتیاط سے باہر نکال لیا اور پھر آدھا گھنٹے بعد جب وہ باہر نکلا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو کجر پہلے گیراج میں داخل ہوا تھا آس پاس کوئی موجود نہیں تھا اسی لئے امران بے ججک نکلتا چلا گیا اس نے اپنی قیامگاہ سے دور یہ گیراج لے رکھا تھا ایک پبلک ٹیلی فون بوچ سے اس نے اپنے ہوتل کو خون کیا کہ وہ دو دن کے لئے باہر جا رہا ہے اور آئندہ ہفتے کا کرایا وہ وزریہ ٹی ایمو روانہ کرے گا اور پھر وہ گریٹہ کی قیامگاہ کی طرف جا رہا تھا اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بھی یوریشن نہیں ہے اس بار مرحلہ ذرا سخت تھا ایسے دنوں میں جبکہ وہ لوگ ایک مہم میں الجے ہوئے تھے کسی اجنبی سے ملنا ملانا ان کے لئے یقینا غیر معمولی ہی حیثیت کا حامل ہو سکتا تھا اور پھر وہ لوگ ایسے گروہ سے تعلق رکھتے تھے جس کی سربراہ تریسیا بمبل بھی اب بہمی آتی جسے الفانسی کی حمایت حاصل تھی وہ الفانسی جو یورپ کے جرائم پیشہ لوگوں میں انتہائی زیرک سمجھا جاتا تھا امران اس کے مکان سے تھوڑے فاصلے پر رک گیا جہاں گریٹہ نام کی کوئی عورت رہتی تھی اس نے ایک بار پھر اپنی سکیم کا ذہنی جائزہ لیا اور عمارت کی طرف چل پڑا گریٹہ اندر موجود تھی ملازم نے مسٹر لیڈن رائٹ کا وزٹنگ کارڈ اندر پہنچا دیا اور پھر آ کر اطلاع دی کے ملاقات ہو سکے گی امران کو ایک پرتکلف ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا اور کچھ دیر بعد ایک بڑی حسین عورت اس کے سامنے کڑی تھی اگر امران خود وہ قابو میں نہ رکھتا تو اس کی آنکھیں حیرت سے ضرور پیل گئی تھی کیونکہ یہ خود تیری سیاہ بمبل بھی اب وہیو میں آتی فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے کبھی امران نے اسے سنہرے بالوں میں دیکھا تھا اور اب اس کے بال گہرے سیاہ تھے وہ میک اپ میں نہیں تھی اور شاید میک اپ کے بغیر ہی گریٹا کی حیثیت سے لوگوں میں متعارف تھی امران اس کی اس جسارت پر اش اش کر رہا تھا مجھے میسیس جیکب مسیح نے بیجا ہے امران نے کہا تیری سیاہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور امران سوچ رہا تھا کاش اس مکان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا علم ہو جاتا کہ گریٹا کے روپ میں تیری سیاہ ہی ملے گی میسیس جیکب مسیح تیری سیاہ نے پیشانی پر شکنے ڈال کر آہستہ سے دہرایا اس نام سے کان آشنا تو معلوم ہوتے ہیں کیا آپ وضاحت کر سکیں گے وہ اسے برابر گورے جا رہی تھی امران پھر سوچنے لگا کہ کاش اس کی آنکھوں پر سیاہ شیشوں کی اینک ہوتی اگر تیری سیاہ نے پہچان لیا تو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا وضاحت وہ بر رہی ہوئی آواز میں بولا وضاحت کس طرح کروں میں ان دونوں کا دوست ہوں میں نہیں جانتا کہ آپ سے ان لوگوں کے تعلقات کس قسم کے ہیں بہرحال پچھری رات سے جیکب مسیح کی ذہنی حالت بگڑی ہوئی ہے آپ نے شاید اسے کسی نجومی سے ملایا تھا میسیس جیکب مسیح کا بیان ہے باس تیری سیاہ ہاتھ اٹھا کر مسکرائی میں سمجھ گئی پھر اس نے اس انداز میں چاروں طرف دیکھا جسے آس پاس کسی کی موجودگی پسند نہ کرتی ہو چند لمحے خاموش رہ کر آہستہ سے بولی کیا تمہیں علم تا کہ میں ہی گریٹا ہوں عمران نے ایک طویل سانس لی آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا تیری سیاہ نے اسے آنکھوں سے پہچان لیا آخر تیری سیاہ ہی ٹہری وہ عورت جو ساری یورپ کی پولیس کو انگلیوں پر نچا رہی تھی بس اسی جگہ دوکہ کھا گیا عمران مسکرائی میں سمجھا تھا کہ گریٹا تمہاری کوئی کار پرداز ہوگی ورنہ تاریخ شیشو کی اینک اس وقت بھی میری جیب میں موجود ہے اور تم خائف نہیں ہو تیری سیاہ نے حیرت سے پوچھا مجھے آج تک خائف ہونے کی فرصت ہی نہیں ملی میرا خیال ہے کہ تمہارے دماغ میں فطور ہے یہی سمجھ لو عمران اللہ پروہی سے کہا چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ تم سے ملاقات ہو گئی میں تم سے اکارڈین کی قیمت وصول کروں گا جس کی دنکنی میں تمہارے ایک آدمی کی ہماقت سے سراخ ہو گیا تھا تم بہت چالاک ہو ہر وقت بلٹ پروپ پہنتے رہتے ہو تیری سیاہ مسکرائی لیکن اس وقت میرے جسم پر بلٹ پروپ نہیں ہے عمران نے قمیز کے بٹن کول کر سینہ دکھاتے ہوئے کہا تیری سیاہ اور زیادہ حیران نظر آنے لگی چل نمحے سکتے کسی حالت میں کڑی رہی پھر آہستہ سے بولی جاؤ یہاں سے چلے جاؤ کیوں؟ بس یوں ہی جاؤ ورنہ تمہارا جسم چلنی ہو جائے گا ہرگز نہیں مجھے بتاؤ وہ سونے کی مہر کہاں ہے جس کا تذکرہ ان کا غزات میں ہے لیکن تمہارے سوٹ کیس میں کوئی ایسی مہر نہیں ملی کیا تم سچ مچ مرنا چاہتے ہو؟ اور دوسرا مطالبہ عمران نے اس کی بات پر دیان دیے بغیر کہا جیکب مسیح ایک غریب آدمی ہے اس کی بیوی اس کا علاج نہیں کرا سکتی لہٰذا اسے ایک معقول رقم ملنی چاہیے رقم مل جائے گی تیری سیاہ نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ مجھے وہ مہر بھی چاہیے اس کے بغیر ان کا غزات کی کوئی قیمت نہیں ہے تیری سیاہ نے ہلکا سا خہگہہ لگایا اور پھر یک بیگ خاموش ہو گئی اس کی پیشانی پر کچھ لکیریں ابریں چلنمہ قائم رہی اور پھر وہ پہلے کی طرح لا پروا اور ہشاش بشاش نظر آنے لگی اس مہر کے بغیر ان کا غزات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اسی لئے مجھے اس کی ضرورت ہے عمران نے سر ہلا کر کہا تم تیری سیاہ سے واقف ہو اس کے باوجود بھی اتنے مطمئن نظر آ رہے ہو کیوں کیا اس عمارت کو پولیس گیرے میں لے چکی ہے میرے ساتھ سڑک تک چلو سب کچھ خود ہی دیکھ لوگی مگر بھی تم مجھے یہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ کیوں دے رہی تھی بس یوں ہی مگر بھی یہ ناممکن ہے تیری سیاہ نے اپلے بلوز کے گریبان سے پسٹول نکالتے ہوئے کہا اگر عمارت پولیس کے گیرے میں ہیں تو تم بھی زندہ بچ کر نہیں نکل سکو گے سارے آدمیوں کو یہاں اس کمرے میں بلالو میں انہیں چھے ماہ تک پولیس کا گیرہ توڑنے کی ٹریننگ دوں گا اور اس دوران میں ہم دونوں رمبہ ناچتے رہیں گے یہ بغیر آواز کا پسٹول ہے پہلے تم ختم ہو جاؤ گے اس کے بعد نہایت اتمنان سے پولیس کا گیرہ توڑ لیں گے شروع ہو جاؤ عمران نے لا پرواہی سے کہا اور تریسیا کی آنکھوں میں الجن کے آثار نظر آنے لگے چلو فائر کرو عمران نے بروسہ مو بنا کر کہا اس وقت میرے جسم پر بلٹ پروف نہیں ہے تم دیکھ چکی ہو تریسیا کا پسٹول والا ہاتھ رک گیا اس کی آنکھوں میں کچھ اس قسم کے آثار تھے جیسے اسے اظہار خیال کے لیے الفاظ ہی نہ مل رہے ہو چلو میں ان کرتوسوں کی قیمت دینے پر بھی تیار ہوں جو تم مجھ پر ضائع کروگی تریسیا اسے گورتی رہی پھر اس نے سچ بورٹ سے لگے ہوئے ایک بٹن کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عمران نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا میں کہہ رہا ہوں نہ کہ مجھ پر فائر کرو پھر آدمیوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے تریسیا نے ہاتھ چڑھانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اسی حالت میں ایک دلاویز مسکراہت کے ساتھ عمران کی طرف مڑی تم مجھے بتاؤ کہ تم ہو کیا بھلا اس نے کہا بس اب میں تمہیں گولی مار دوں گا عمران نے غسیلے لہجے میں کہا تم صبح سے اب تک پندروی عورت ہو جس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے عورتیں تمہاری طرف بے تہاشا جکتی ہوں گی مجھے یقین ہے میری دیس کی عورتوں کو سیدھے کڑے ہونے کا بھی سلیقہ نہیں ہے وہ جکیں گی کیا ان فضول باتوں کو چھوڑو مجھے وہ مہر چاہیے مجھے ان کا غزات کی ضرورت ہے تریسیا مسکرائی اچھی بات ہے عمران اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا بولا میں جا رہا ہوں یوں نہیں جا سکتے تفتن کمرے کے باہر سے خدموں کی آواز آئی اور تریسیا نے مستربانہ انداز میں کہا اینک لگاؤ جلدی عمران نے جب سے اینک نکال کر لگا لی لیکن وہ تریسیا کے اس رویے پر حیرت زدہ ضرور تھا دوسرے ہی لمحے میں ایک ایسا آدمی کمرے میں داخل ہوا جسے عمران ہزاروں میں بھی پہچان لیتا یہ وہی اندہ تھا جس سے پچھلی رات اس کا ٹکرہ ہوا تھا لیکن اس وقت اس کی آنکھیں اندو کسی نہیں معلوم ہو رہی تھی عمران کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا اور تریسیا کی طرف دیکھنے لگا کیا بات ہے تریسیا نے پوچھا میں یہ ارز کرنا چاہتا تھا مادام کہ اس وقت آپ کو باہر جانا تھا باہر کی کیا پوزیشن ہے تریسیا نے پوچھا میں نہیں سمجھا مادام میرا خیال ہے کہ امارت اس وقت پولیس کے نرغے میں ہے یہ خیال کیوں پیدا ہوا مادام تو ہم سے جواب طلب کرتا ہے تریسیا نے پروخار مگر ناخوشگوار لہجے میں کہا میں معافی چاہتا ہوں مادام توقف کیجئے میں ابھی آپ کو صورتحال سے اگاہ کرتا ہوں اس نے کہا اور اس طرح چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا کہ تریسیا کی طرف اس کی پوچھت نہیں ہوئی کل تک تم میری زندگی کی خواہ خان تھی مگر آج کیا ہو گیا بمبل بی ابو ہیمیا عمران نے پوچھا میں تمہیں مردہ نہیں دیکھنا چاہتی یہ الفانسی کی خواہش ہے کیا وہ آدمی الفانسی ہی تھا نہیں وہ الفانسی نہیں ہے اور وہ یہاں نہیں وہ کہاں ہے یہ سب کچھ معلوم کر کے کیا کرو گے سبر کروں گا عمران نے ایک ٹنڈی سانس لی ویسے تم کیوں مجھے مردہ نہیں دیکھنا چاہتی میں تمہیں کسی حد تک پسند کرنے لگی ہوں تریسیا نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا اہو اور الفانسی چاہتا ہے کہ مجھے مار ڈالے ابھی تک تو میں یہی سنتا آیا تھا کہ اپنے گروہ کی سربراہ تم ہو کیا تم تریسیا بمبل بی ابو ہیمیا کی ہسری سے واقف نہیں ہو سر ویسا تک واقف ہوں کہ تریسیا نام نہیں بلکہ لقب ہے جو مختلف اوقات میں مختلف عورتیں اختیار کرتی ہیں اور الفانسی تریسیا نے پوچھا الفانسی کے متعلق مجھے کچھ نہیں معلوم الفانسی بھی لقب ہی ہے جو مختلف عدوار میں مختلف مرد اختیار کرتے رہے ہیں پہلے الفانسی تریسیا کے خادم ہوتے تھے مگر اب وہ ہر کام تریسیا کی مرضی سے نہیں کرتا تریسیا اس کام کی اجازت دینے پر بھی مجبور ہوتی ہے جس کے لئے خود اس کا دل نہ چاہے بہرحال یہ پرانی رسم بھی جاری ہے کہ سارے کام تریسیا ہی کی مرضی سے کیے جائیں عمران کچھ کہنے ہی والا تاکہ اندہ کمرے میں داخل ہوا حالات غیر معمولی نہیں ہے مادام یہ غلط ہے کہ امارت کے گرد پولیس کا حصار ہے کوئی ایسا آدمی بھی نظر نہیں آیا جس کے متعلق کسی قسم کا شبہ کیا جا سکے وہ عمران کی طرف کنکیوں سے دیکھتا رہا تھا دفتہاں عمران نے اسے چونگتے دیکھا اور اس اب کی نظریں عمران کے ہاتھوں پر تھی مادام اس نے برراہی ہوئے آواز میں کہا گستاخی ضرور ہے مگر کیا میں آپ کے متعلق کچھ معلوم کر سکتا ہوں اس نے سر کی جنبش سے عمران کی طرف اشارہ کیا مسٹر رائز آپ یہاں لاوارس یوریشن بچوں کیلئے ایک پرورشگاہ قائم کرنا چاہتے ہیں مالی امداد اندے نے سوال کیا ہاں انہیں مالی امداد کی ضرورت ہے کیا یہ پہلی بار تشریف لائے ہیں اندے نے پوچھا وہ ابھی عمران کے ہاتھوں کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور عمران اپنے ہاتھوں کی چھوٹی انگلیوں کو دل ہی دل میں گالیاں دے رہا تھا یہ چھوٹی انگلیاں معمول سے زیادہ بڑی تھی اور وہ ان کی وجہ سے بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا اندے کے اس سوال پر تیریسیا کی آنکھوں میں الجن کے آثار نظر آنے لگے بہرحال اس نے جلدی سے کہا ہاں یہ پہلی بار آئے ہیں تب میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ ذرا اپنی اینک اتار دیں کیا مزاق ہے عمران غر رایا یہ درخواست ہے جناب اندے نے زہریلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی ریوالور بھی نکال لیا یہ کیا ہے سسیرو تیریسیا ان کے درمیان میں آتی ہوئی بولی یہ عمران ہے مادام اب ہٹ جائیے تمہیں عمران کا خبت ہو گیا ہے اسی دوران میں عمران نے بھی جیب سے ریوالور نکال کر کہا ہاں میں عمران ہوں تم دونوں اپنے ہاتھ اوپر اٹھالو تیریسیا جلا کر اس کی طرف مڑی اور برا سا مو بناتے ہوئے ایک طرف ہٹ گئی عمران نے اینک اتار کر جیب میں ڈال لی تھی اس وقت اسے صحیح دماغ نہیں کہا جا سکتا تھا ان کے ریوالور ایک دوسرے کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور دونوں ماہر لڑاکوں کی طرح ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے دفتن سسیرو نے فائر کر دیا لیکن گولی نے سامنے کی دیوار کا پلاسٹر ادھڑ دیا پھر سسیرو نے بھی جوابی فائر سے بچنے کے لئے پوزیشن تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی کہ عمران کے ریوالور سے نکلنے والے شولے نے اس کے ہاتھ سے ریوالور نکال دیا اس کے مو سے ایک ہلکی سی کر راہ نکلی اور عمران نے دوسرے دروازے سے چلانگ لگا دی کیونکہ وہ کئی خدموں کی آوازیں سن رہا تھا وہ گیا کہ در راہداری سے اس نے سسیرو کی دار سنی اور دورتا رہا امارت بڑی تھی اور اس میں مختلف سمتوں میں متعدد راہداریاں تھی وہ دراصل اس چکر میں تھا کہ باہر پہنچ کر کسی طرح ان لوگوں کی فرار کی ساری راہیں مزدود کر دیں لیکن سسیرو جو نیا کھلاری معلوم نہیں ہوتا تھا اسے اس کی محلت نہ دے سکا باہر کے سارے دروازے بند کر دئیے گئے لیکن اب وہ لوگ شاید فائر نہیں کرنا چاہتے تھے ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح عمران کو پکڑ لیں وہ عمارت کے ایک ایسے حصے میں تھا جہاں سے فائر کی آوازیں باہر پہنچ سکتی تھی مگر وہ اسے کیا کرتا کہ خود اس کا ریوالور اس باگ دوڑ میں ہاتھ سے نکل چکا تھا ورنہ وہ فائر کر کے ہی باہر والوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا وہ دانستگی میں یہاں آپس آتا اور پھر اپنی خطرناک پوزیشن کا احساس ہو جانے کے بعد برابر کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے وہ شاید سسرہ کے آنے سے پہلے ہی نکل گیا ہوتا لیکن تریسیا کے رویے نے اسے الجن میں ڈال دیا تھا اگر خود اسی نے اس کو نکل جانے کا مشورہ نہ دیا ہوتا تو امران وہاں رکنے والا نہیں تھا کسی نہ کسی تدبیر سے باہر آ کر ان کی گرفتاری کرنی تھی یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ تریسیا اس پر یکا یک اتنی مہربان کیوں ہو گئی ہے وہ کوئی جنزدہ آدمی نہیں تھا کہ تریسیا اس کے اظہار عشق کو حقیقت سمجھ لیتا اس کی دانست میں وہ کوئی گہری چال چل رہی تھی انہوں نے ایک بڑے کمرے میں امران کو چاروں طرف سے گیر لیا وہ تعداد میں آٹھ تھے اور پوری طرح مسلہ ان میں پانچ دیسی تھے اور تین چار غیر ملکی وہ سب یک بار گی امران پر ٹوٹ پڑے ایک دروازے میں تریسیا بھی ساکت و سامت کری تھی البتہ سسیرو ان میں نہیں تھا اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا ممکن ہے وہ اس وقت اس کی ڈریسنگ کر رہا ہو امران نے دو کے سر ٹکرائے اور تیسرے کے پیٹ میں گھٹنا مارتا ہوا ان کے نرغے سے نکل گیا یہ جدو جہد تقریباً پندرہ منٹ تک جاری رہی لیکن اس دوران میں نہ تو امران ان کے ہاتھ آ سکا اور نہ اس کمرے سے باہر ہی نکل سکا اسے حیرتی کے آخر تریسیا نے اپنا بغیر آواز والا پسٹول کیوں نہیں استعمال کیا ساتھی اس نے سوچا کہ اب توڑی دیر کے لیے ہاتھوں اور پیروں کو آرام بھی دینا چاہیے یہاں سے نکلنے کی توقع تو ختم ہو چکی تھی وہ لڑتے لڑتے چکرا کر گرا اور اس طرح آنکھیں بند کرنی جیسے غشی تاری ہو گئی ہو چہرو اس نے تریسیا کی سریلی آواز سنی اسے یہی پڑا رہنے دو اور سسرہ کی مدد کرو وہ زخمی ہے امران نے چلنمہ کے بعد جاتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی کچھ دیر آنکھیں بند کیے پڑا رہا پھر کسی قدر پل کے اٹھائیں تریسیا بھی وہی کڑی تھی میں جانتی ہوں تم ہوش میں ہو اس نے آہستہ سے کہا تمہیں سید دماغ نہیں کہا جا سکتا امران نے پڑے ہی پڑے مسکرا کر ایک طویل انگڑائی لی اور بولا مجھے سید دماغ نہیں سمجھا جا سکتا پھر میں کیسے ہوش میں ہوں چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑے رہو اب تمہارے یہاں سے نکلنا دشوار ہی ہے اگر پہلے میرے مشور پل عمل کیا ہوتا تو ٹھیک اسی وقت قدموں کی آوازیں سنائی دی اور امران نے آنکھیں بند کرنی کمرے میں کوئی آیا امران نے سسیرو کی آواز بہچانی جو کہہ رہا تھا اوہ یہ اس طرح آزاد پڑا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ اسے قتل نہ کیا جائے تریسیا بولی بلکہ اس پر تشدد کر کے کاغذات کے مطالق معلومات حاصل کی جائیں جو آپ مناسب سمجھیں سسیرو نے برائی ہوئی آواز میں کہا میرا خیال ہے کہ پچھلی رات اسی سے میری لڑائی ہوئی تھی ہو سکتا ہے تریسیا بولی پھر چل لمحے بعد امران نے کمرے کے دروازے بند ہونے کی آوازیں سنی اب وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا تنویر اور ناشاد اسی وقت سے امران کا تاقب کر رہے تھے جب وہ جولیا کے ہوتل سے نکلاتا وہ اس وقت بھی اس گیراج کے قریب ہی تھے جب امران اندر ریوریشن کا میک اپ کر رہا تھا وہاں سے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اس امارت تک آئے اور اب تقریباً دو گھنٹے سے اس کی برامدی کے منتظر تھے تنویر ناشاد اکتائی ہوئے لہجے میں بولا کیوں نہ کسی موقع پر اسے زہر دے دیا جائے تنویر کچھ نہ بولا ناشاد کہتا رہا پچھلی رات اسی کی بدولت اٹاون اشار کی ایک غزل برباد ہو گئی مشاعرے میں شرکت نہ کر سکا اور اب اس وقت درد سے سر پٹا جا رہا ہے بیس گھنٹے ہوئے جاکتے ہوئے مجھے اس آدمی پر کبھی کبھی پیار آتا ہے تنویر بولا ارے تم اسے آدمی کہتے ہو وہ آدمی ہے آدمی ہی نہیں بلکہ پیارا آدمی ہے جس میں ہر قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں نڈر بیباک اور کھلنڈرا اگر تم لڑکی ہوتے تو میں خودکشی کر لیتا ناشاد سر ہلا کر بولا اتنے میں انہیں وہ صفیت پام غیر ملکی نظر آئے جو اسی امارت سے نکل رہے تھے تنویر نے ناشاد کا ہاتھ دبایا اور آہستہ سے بولا کچھ گڑھ بڑھ ہی معلوم ہوتی ہے پھر کیا کیا جائے دو گھنٹے تو ہو گئے ہیں میرا خیال ہے کہ اس امارت کے مکینوں کے مطالق معلومات پر ہم کی جائیں ہو سکتا ہے وہ کسی جال میں پس گیا ہو کیونکہ وہ آنکھیں بند کر کے چلانگ لگانے کا عادی ہے اچھا ناشاد نے ایک طویل سانس دی تم معلومات حاصل کرو میں یہی ہوں ناشاد وہی کڑا گزرتی ہوئی کاروں ٹرکوں اور بسوں کے نمبر نوٹ کرتا رہا کچھ دیر بعد تنویر واپس آ گیا یہاں گریٹا نامی ایک یوریشن طوائف رہتی ہے اس نے کہا پتہ نہیں یوریشن طوائفوں کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے ناشاد نے ٹنڈی سانس لی اور اس طرح مو چلانے لگا جیسے سچ مچ کسی چیز کا ذائقہ محسوس کر رہا ہو وہ اس لئے اندر نہ گیا ہوگا کہ وہاں کوئی طوائف رہتی ہے تنویر نے تشویر شکن لہجے میں کہا بلکہ وہ طوائف کی ماں کے چکر میں ہوگا ناشاد نے برا سمو بنایا تنویر کچھ نہ بولا وہ متفکر سا نظر آنے لگا دیکھو اس نے کچھ دیر بعد کہا میں اندر جا رہا ہوں میرے خیال سے ایک انشورنس ایجنٹ تاروب حاصل کیے بغیر بھی مل سکتا ہے او چھوڑو طوائف ہی تو ہے اتنے بہانوں کی کیا ضرورت ٹنکے کی چوٹ پر اندر جاؤ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ سوسائیٹی گرلز کا شمار پیشاور طوائفوں میں نہیں ہوتا تنویر ناشاد کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھا تھوڑی دیر بعد وہ امارت کی راہداری میں کڑا گنٹی بجا رہا تھا تین منر تک کوئی جواب نہ ملنے پر تنویر آگے بڑھتا چلا گیا اس کا داہنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور جیب میں پڑے ہوئے ریوالور پر اس کی گھرخ مضبوط تھی وہ چلتا رہا پھر اس نے ایک ایک کر کے سارے کمرے دیکھنے شروع کیے لیکن کہیں بھی کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا حیرت میں ایک بھی انسان نظر نہ آیا اکثر کمروں میں سامان اس طرح بکرا ہوا نظر آ رہا تھا جیسے جلدی جلدی میں کچھ چیزیں نکالی گئی ہوں حالات کچھ ایسے ہی تھے جن کی بنا پر یہی سمجھا جا سکتا تاکہ کچھ لوگ بہت جلدی سے وہاں سے رخصت ہوئے ہیں پھر وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچے جہاں انہیں فرش پر توڑا سا خون نظر آیا یہ نشست کا کمرہ تھا اوہو ناشاد حیرت سے آنکھیں پاڑ کر بولا تنویر کافی سنچیدگی سے کوئی کیل ہوا ہے وہ دیکھو اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں کا پلاسٹر ادھڑ گیا تھا اور پھر انہوں نے ریوالور کی گولی بھی نکال لی میرے خدا تنویر نے ایک لمبی سانس لی اور بولا ایکس ٹو کہا جائے گا ہمیں پھر وہ احمقوں کی طرح پوری امارت میں چکراتے پر رہے تھے آخر وہ اقبی دروازے تک پہنچے جو کلا ہوا تھا باہر ایک کشادہ اور صاف ستری گلی تھی غالباً وہ لوگ اسی طرف سے فرار ہوئے تھے پوچھ گچھ کرنے پر اس کی تصدیق بھی ہو گئی سامنے ہی والے مکان کے ایک آدمی نے بتایا کہ آدھا گھنٹہ پہلے ایک اسٹیشن ویگن میں گریٹا کسی مریض کو ہسپتال لے گئی ہے مریض غالباً بخار کی تیزی کی وجہ سے بے ہوش تھا گیا حادثے تنویر مغموم لہجے میں بولا یہ انجام تو ظاہر ہی تھا ایک نہ ایک دن اس کے علاوہ اور کیا ہوتا وہ کریک تھا ناشاد میں اس کے لئے مغموم ہوں اور میں تو ناشاد ہوں ہی ساری عمر اور ساری دنیا کے لئے تم اسے زیادہ کریک معلوم ہوتے ہو انہوں نے اس عمارت کے فون پر پولیس کو اطلاع دی کہ وہاں ایک وارداد ہو گئی ہے اور پھر چپ چپ وہاں سے روانہ ہو گئے عمران اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے کوشش کی کہ کمرے کا کوئی دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے مگر ممکن نہ ہوا روشندان بھی کافی بلندی پر تھے اور ان کی چھوڑائی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ انہی میں سے کسی کو راہ فرار بنانے کے امکانات پر غور کرتا تھوڑی دیر بعد اس نے سنتیٹک گیس کی بھو محسوس کی اور سمجھ گیا کہ وہ اسے یہاں سے کہی اور لے جانا چاہتے ہیں تیریسیہ کی تجویز وہ پہلے ہی سن چکا تھا یعنی کاغذات کے حصول کے لیے وہ اسے زندہ رکھنا چاہتے تھے ذرا ہی سی دیر میں اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا پھر بے ہوشی اور ہوش میں آنے کے درمیانی وقفے کا احساس اسے نہ ہو سکا آنکولی تو ایسا معلوم ہوا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو لیکن وہ خوشبو دماغ چکرا دینے والی تھی اور پیشانی پر گویا انگارے رکے ہوئے تھے وہ اچھل پڑا تیریسیہ الگ ہٹ گئی اس کے ہونٹ ایمران کی پیشانی پر دے ایمران برا سا مو بناتے ہوئے اس طرح اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا جیسے وہاں بچوں نے ڈنک مار دیا ہو بڑے شریر ہو تم تیریسیہ نے برائی ہوئی آواز میں کہا کیا مطلب ایمران حق لیا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیا کروں کان پکڑ کر گر سے نکال دو میں اسی لائق ہوں ایمران نے سر ہلا کر چواب دیا تم جیسا آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا تو مجھے آدمی سمجھ دی ہو ایمران نے مغموم آواز میں کہا تمہارا بہت بہت شکریہ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ملک والے تمہاری قطر نہیں کرتے میں تمہارے مطالق ساری معلومات فراہم کر چکی ہوں تم پولیس کے لئے کام کرتے رہتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی محکمہ سراخ رسانی کا سپر انٹینڈنٹ تمہیں پانس لینے کی تاک میں رہا کرتا ہے کنفیوشنس نے کہا تھا جب لوگ خوا مخوا تمہاری دشمنی پر کمر بستہ ہو جائیں تو تم آئیس کریم کانا شروع کر دو تم ان پر لانت بیج دو بیج دی ایمران نے سر ہلا کر کہا کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی عورت تھیریسیا تمہیں چاہتی ہے چاہتی ہے ایمران نے کچھ ایسے انداز میں کہا جیسے ڈر کے مارے اس کا دم نکل گیا ہو کیا تم یہ سمجھ دے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی چال چل رہی ہوں میں نے اب تک تمہیں چلتے نہیں دیکھا سنا ہے کہ اگر خوبصورت عورت کی چال بھی حسین ہو تو سر ٹپک مواما نمبر 113 کا اول انام مبلغ ایک لاکھ روپیہ چار لاکھ خوش نصیبوں میں برابر تقسیم پر دیا جاتا ہے ایمران ڈیر سنجیدگی سے یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے میں محسوس کرتی ہوں کہ تمہارے بغیر میری زندگی محال ہو جائے گی ارے باپ رے امران خوبزدہ آواز میں بولا کیا تم سچ کہہ رہی ہو تم ڈرتے کیوں ہو تیریسیا تمہیں دوکہ دے سکتی ہے اور نہ تمہارے لئے خطرناک ہو سکتی ہے وہ تو ٹھیک ہے مگر میرے والد صاحب ہاں میں جانتی ہوں وہ محکم سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل ہے اور تمہاری نالائقیوں کی بنا پر تم سے قطع تعلق کر چکے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسی صورت میں وہ مجھے ڈون کر قتل کر دیں گے کیسی صورت میں اگر مجھے بھی تم سے محبت ہو جائے تم نہیں سمجھ سکتی امران نے رو دینے والی آواز میں کہا یہ ایک خاندانی ٹریجڈی ہے میرے دادا صاحب کو کسی سے عشق ہو گیا تھا اس نے ان کا دل توڑ دیا انہوں نے اپنی داڑی صاف کرا دی اور مونچے بھی صاف کرا دی اور دن رات آئینے کے سامنے بیٹے رہنے لگے جب ان کی محبوبہ نے کسی دوسرے آدمی سے شادی کر لی تو انہوں نے اپنے سر کے بال بھی صاف کرا دی حتیٰ کہ بوے تک مونڈ ڈالی اور دن رات آئینے کے سامنے بیٹے رویا کرتے پھر انہوں نے ایک دن بہت بڑی قسم کائی تھی ایسی قسم جس نے آئندہ نسلوں کا کیریئر بھی برباد کر دیا انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری اولاد میں سے کسی نے بھی کبھی عشق کیا تو اسے گولی مار دی جائے گی پھر میرے باپ عشق کرنے کی حمت نہیں کر سکے اور میرے پیدا ہوتے ہی انہوں نے مجھے دمکانا شروع کر دیا تھا اب بھی اکثر فون پر مجھے دمکیاں دیتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہر قسم کے تعلقات ختم ہو چکے ہیں لیکن اگر تم نے کبھی کسی سے عشق کرنی چاہی تو ہر جگہ پہنچ کر تمہیں جان سے مار دوں گا اب تم خود سوچو یہ کیسے ممکن ہے بے تکی بکواس کر کے وقت برباد نہ کرو تریسیا مسکرائی مجھے اپنے مصنوعی پاگلپن کے جال میں نہیں پان سکتے تم خود ہوگی پاگل امران بگڑ گیا صاحب صاحب کیوں نہیں کہتی کہ تمہیں کاغذات کی ضرورت ہے اور اب تم یہ حربہ استعمال کر رہی ہو شش تریسیا برا سامو بنا کر بولی سسیرو تشدد کا ماہر ہے نتنی طریقی ایجاد کرتا ہے میں نہ جانے کتنے کہ اس کی گرفت میں بلبلاتے دیکھ چکی ہوں تمہاری کیا حقیقت ہے اچھا اپنے سسیرو سے کہہ دو کہ مجھ پر تشدد کریں دیکھو میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ اب کا غزات میں مجھے دلچسپی نہیں رہ گئی میں تو تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہوں اس کے لئے تمہیں میرے ماں باپ سے گفت و شنویت کرنی پڑے گی امران نے بڑے خلوص سے کہا تم ان کا تحریری اجازت نامہ لے آؤ میں تم سے محبت کرنے لگوں گا اچھا تریسیا دانت پیس کر بولی میں تمہیں دیکھ لوں گی اور جو کچھ بھی نظر آئے اس کے انجام سے بھی مجھے اگاہ کر دینا میرا پتا ہے تریسیا اس کی پوری بات سننے کے لئے وہاں نہیں ٹھہری امران اس کے قدموں کی آواز سنتا رہا اسے حیرت ہوئی کہ کمرے کا دروازہ بن نہیں کیا گیا تھا یہ کمرہ غالباً خوابگاہ کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ امران اس وقت ایک آرمدہ بستر پر موجود تھا مظہری بڑی شاندار تھی اس کے علاوہ کمرے کے دوسرے سازو سامان سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خوابگاہ ہی ہو سکتی ہے امران مسہری سے اچل کر پرش پر آیا جوتے پہنے اور کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن دوسرے ہی لمحے میں کمرے میں آ گیا اس کی نظر رہداری میں بکرے ہوئے تاروں پر نہیں پڑی تھی ان تاروں میں کرنٹ موجود تھا شاید تریسیا نے یہاں سے نکلنے کے بعد سوچ آن کر دیا تھا پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کی مہربانی سے ہمارا چینل مونٹائز ہو سکے شکریہ اسی رات کو براہ راز سر سلطان کی طرف سے جولیا کو اطلاع ملی کہ وہ کا غزات محکمہ خارجہ کے سی بک سے غائب ہو گئے جولیا اور اس کے ساتھی ٹرانسمنٹر کے ذریعے ایکس ٹو سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کوئی جواب نہ ملا سر سلطان نے امران کے فلیٹ کی طرف آدمی دوڑائے لیکن وہ تھا کہاں مابلہ چونکہ ایسا نہیں تھا جسے منظر عام پر لائے جا سکتا اسی لئے کاغذات کی چوری کی رپورٹ پولیس کو بھی نہ دی جا سکی ان کے لئے اگر کچھ کر سکتے تھے تو محکمہ کے سیکرٹ سروس کے ممبر ہی کر سکتے تھے جولیا کو امران کی پہلے سے فکر تھی اسی وقت سے جب تنویر اور ناشاد نے اس کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی اس کے بقیہ ساتھی شہر میں پیل گئے تھے اور وہ اپنے ہوتل کے کمرے میں بیٹی ٹرانسمنٹر پر ان پیغامات کو سن رہی تھی تب ہتن اسے تنویر کی طرف سے ایک امید افضا پیغام ملا وہ کہہ رہا تھا جولیا میں ایک آدمی کے تعاقب میں ہوں وہ ایک غیر ملکی ہے جسے ہم نے اس امارت سے نکلتے دیکھا تھا جولیا نے اسے اس پر نظر رکھنے کی تاقید کی اور دوسروں کے لئے پیغامات نشر کرنے لگی پھر اس نے فون پر سر سلطان سے رابطہ قائم کیا جولیا سپیکنگ سر کیا بات ہے دوسری طرف سے آواز آئی وہ کا غزات کس وقت غائب ہوئے تھے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے دن کو کسی وقت غائب ہوئے ہوں سیف کلا ہوا دیکھا گیا ہے یہ اسی رات کی بات ہے میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے آپ اس وقت رات کو وہاں جولیا نے حیرت سے دہرایا ہاں ایک ضروری دستاویز مکمل کرانی تھی اب وہ کا غزات بہت ضروری ہو گئے ہیں انہیں ہر حال میں ملنا ہی چاہیے کوشش کی جا رہی ہے جناب چیف آفیسر صاحب سے اب تک رابطہ قائم نہیں کیا جا سکا ہو سکتا ہے حفاظت کے خیال سے وہ خود ہی نکال لے گئے ہوں پتہ نہیں سر سلطان نے سلسلہ منقطع کر دیا اور جولیا کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی اس کی آنکھوں میں ذہنی الجن کے آثار صاف دے کے جا سکتے تھے تیریسیا نے رہداری میں رکھ کر سوچ آف کر دیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی سامنے ہی عمران فرش پر چھت پڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بنتی وہ اس طرح گہرے گہرے سانس لے رہا تھا جیسے دم اکڑ چکا ہو تیریسیا جپٹ کر اس کے قریب پہنچی اور چھک کر دیکھنے لگی پھر وہ تیزی سے اٹھ کر سوچ بوٹ کے قریب آئی اور اس پر لگے ہوئے ایک بٹن پر انگلی رکھ دی دوسرے ہی لمحے میں امارت کے مختلف حصوں میں گنٹیا بجی اور جلد ہی چھ آدمی وہاں پہنچ گئے جن میں سسیرو بھی تھا اسے اٹھاؤ تیریسیا نے کہا شوق لگا ہے برنے دیجئے سسیرو نے لاپرواہی سے کہا یہ خیال فضول ہے کہ اس سے کاغذات کے متعلق کچھ معلوم ہو سکے گا کیا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا اٹھاؤ سسیرو نے دوسروں سے کہا میں تم سے کہہ رہی ہوں سسیرو برا سامو بناتے ہوئے جھکا اور پھر وہ امران کو وہاں سے اٹھا کر ایک کمرے میں لے آئے اسے ایک بڑی میسبر لٹا دیا گیا اور بجلی کا اثر زائل کرنے کے لئے مختلف تدابیر اختیار کی جانے لگی حقیقت یہ ہے کہ امران کی ایکٹنگ بڑی شاندار تھی وہ قطعی ہوش میں تھا اس نے یہ حرکت محض اسی لئے کی تھی کہ کسی طرح امارت سے نکل سکے اسے شوق ضرور لگاتا مگر اتنا شدید نہیں کہ وہ بے ہوش ہو جاتا تھوڑی دیر کے لئے ضرور اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا لیکن اب وہ پھر پہلے ہی کسی توانائی محسوس کر رہا تھا اور کسی وقت بھی انہیں متحیر کرنے کے لئے اچانک کوئی حرکت کر سکتا تھا مگرم سوال یہ تھا کہ اسے کس طرح یہاں سے نکلنا چاہیے وہ نہایت اتمنان سے آنکھیں بند کیئے پڑا یہی سوچتا رہا دفت ان کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور ایک طویل خامت آدمی کمرے میں داخل ہوا اس کے جسم پر لمبا سیاہ کوٹ تھا جس کے کالر کانوں تک اٹھے ہوئے تھے اور فلیٹ ہیٹ کا گوشہ نیچے جھکا تھا اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک چوٹا سا سوٹ کیس نظر آیا الفون سے تریسیا نے آہستہ سے کہا ہاں میدام کاغذات حاصل کر لیے سسیروں سے اتنا بھی نہ ہو سکا تم آئے کب کئی دن سے یہاں ہوں اسی دوران میں نالائق آدمیوں کی کارگزاریاں دیکھتا رہا اوہ مگر یہ کون ہے ارے یہ تو وہی ہے کیا ہوا اس نے کوٹ کا کالر نیچے کر دیا اور عمران کو گھورنے لگا یہ لمبوترا چہرہ اور عقاب کی چونچ کی سیناک رکھتا تھا آنکھیں بوری اور چمکی لی تھی ہنڈ باریک اور توری معمول سے بڑی بہرحال وہ خدوحال کے اعتبار سے ایک انتہائی درجہ عذیت پسند آدمی معلوم ہوتا تھا ہاں یہ عمران ہے تریسیا بے دلی سے بولی بے کوشش کر رہی تھی اس سے کاغذات کے متعلق معلومات حاصل کروں الیکٹرک شوک سے بے ہوش ہو گیا ہے عمران میک اپ میں نہیں تھا شاید پہلے ہی بے ہوشی کی حالت میں تریسیا نے اس کا چہرہ صاف کرا دیا تھا اسے ہر حال میں مر جانا چاہیے مادام ہاں تریسیا نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا پہلے مجھے ہوش میں تو آج جانے دو عمران نے آنکھے کولے بغیر کہا کمرے میں سنناٹا چھا گیا عمران کوہنیا ٹیک کر اٹھا اور میز پر ہی بیٹا رہا اس نے تریسیا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں جنجلہ ہٹ کے آثار تھے بہرحال اس نے دروازے کے قریب ایک سٹول پر وہیں سوٹ کے سرکہ ہوا دیکھا جس کے لئے وہ اب تک ترہ ترہ کے مسئیبت چیل رہا تھا تفتاً اس نے کہا یہ کس کا خیال ہے کہ مجھے اب مر جانا چاہیے اس نے ایک ایک کر کے چہروں پر جواب طلب انداز میں نظریں ڈالی وہ سب خاموش رہے تریسیا اپنا نچلا ہونٹ چبا رہی تھی تفتاً الفون سے آگے بڑھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ عمران کے کانوں کی طرف بڑھائے لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران کا سر اس کے سینے پر پڑا اور وہ کئی گز پیچھے کسک گیا عمران چھلانگ لگا کر میز کے نیچے آ گیا پکیا آدمی چاروں طرف پھیل گئے تہرو تریسیا ہاتھ اٹھا کر بولی سب لوگ الگ رہے الفون سے اسے شاید اپنی طاقت اور مکاری پر بڑا گمند ہے تم اسے سیدھا کرو سسیروں نے پھر برا سا مو بنا کر کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش رہا الفون سے اپنا اوورکوٹ اتار رہا تھا میز ایک طرف ہٹا دی جائے تریسیا نے کہا فوراں ہی تعمیل کی گئی اول فون سے کے جسم پر ایک قمیز اور پتلون رہ گئی تھی اور وہ کسی دیو کی طرح کھڑا عمران کو اس طرح گور رہا تھا جیسے اس بالشتیے نے اس کی توہین کی ہو وہ عمران سے کہیں زیادہ لمبا اور توانہ معلوم ہوتا تھا دفتاً اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح پیلائے جیسے وہ اسے بازوں میں لے کر اس وقت تک بینچتا رہے گا جب تک کہ اس کا دم نہ نکل جائے وہ آگے بڑھا اور عمران سہمے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹتا رہا بقیہ لوگ دور کھڑے تھے اور تریسیا میں سے ٹکی ہوئی تھی نہ جانے کیوں عمران کو خوفزدہ دیکھ کر اس کے چہرے سے استعراب ظاہر ہونے لگا عمران خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹتا رہا دفتاً الفون سے نے اس پر چھلانگ لگائی عمران توڑا سا جھکا اور اس کی ٹانگوں سے نکل کر سوٹکیس پر جپٹا مارا چشم زدن میں وہ کمرے سے باہر تھا اور الفان سے مو کے بل پرش پر اس کے مو سے نکلنے والی گالی دار میں تبدیل ہو گئی پکڑو دوڑو سور کے بچے وہ خود بھی اٹھ کر دروازے کی درب جپتا سب نکل گئے کمرے سے مگر تریسیا بحث و حرکت وہیں کڑی رہی اس کی آنکھوں سے اتمنان مترشیتا اور ہونٹوں پر خفیب سی مسکراہت لیکن دوسرے ہی لمحے میں یہ مسکراہت غصے میں تبدیل ہو گئی کیونکہ اس نے فائروں کی آوازیں سنی تھی اسے اپنے آدمیوں کی ہماخت پر غصہ آ گیا گو کہ یہ عمارت زیادہ آباد حصے میں نہیں تھی پھر بھی اس قسم کی بد احتیاطی اس کی دانست میں خطرناک تھی وہ بڑے غسیلے انداز میں دروازے کی طرف بڑی ہی تھی کہ الفان سے اسے ٹکراتے ٹکراتے بچا مادام پولیس جلدی کیجئے اور نہ شاید ہم گر جائیں گے یا شاید گر چکے ہوں اس کے ساتھ سسیرو بیتا کاغذات تیریسیا نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا گئے جلدی وہ لوگ انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں الفان سے نے تیریسیا کا ہاتھ پکڑا اور وہ تینوں ایک طرف دھوڑنے لگے عمارت کا عقبی دروازہ بڑی جلدی سے کھولا گیا اور وہ باری باری باہر کود گئے دور دور تک کھیتوں کے سلسلے تاریکی میں ڈوبے پڑے تھے عمران افلے پلیٹ میں ایک پلنگ پر آنکھیں بن کیے چت پڑا ہوا تھا کمرے میں جولیا کے علاوہ تنویر اور ناشاد بھی موجود تھے اچانک عمران نے لیٹے لیٹے چلانگ لگائی اور فرش پر کھڑا ہو گیا ارے جولیا حیرت سے بولی تمہارے پیر میں تو موچ تھی اب ٹھیک ہو گئی عمران نے بڑی سادت مندانہ آواز میں کہا تنویر نے ایک قہخہہ لگایا ناشاد نے بھی دانت نکالے لیکن پھر اس طرح مو بند کر لیا جیسے کسی غلطی کے ارتکاب سے خود کو بچا گیا ہو دیکھو نا اب بلکل ٹھیک ہوں عمران نے دو تین بار پینترے بدلے تو خوا مخوا مجھے رات بار بور کرتے رہے جولیا نے غسیلے لیچے میں کہا پھر کیا کرتا اگر میں تم سے کہتا کہ یہی رہ جاؤ تو تم تیار نہ ہوتی ارے تو ہم نے کیا قصور کیا تھا ناشاد چنگار کر بولا یہ تینوں رات بر جاگتے رہے تھے عمران کچھ ایسے ہی درناک انداز میں کراہ تھا کہ وہ اس کے لئے مغموم ہو جاتے جولیا تو اس کے سرحانے ہی بیٹی رہی تھی پچھلی رات تنویر ایک غیر ملکی کا تعاقب کرتا ہوا اپنے تین ساتھیوں سمیت ٹک اسی وقت اس عمارت کے قریب پہنچاتا جب عمران وہاں سے سوٹ کیس لے کر نکل رہا تھا غیر ملکی اور عمران ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے اور یہی سے دلچسپ کیل شروع ہوا تھا جس نے تریسیا اور الفونسے کو وہاں سے باگنے پر مجبور کر دیا عمران کے پیچھے جپٹنے والوں نے باہر نکلنا چاہا لیکن تنویر نے ان پر فائر کر دیا ساتھی اس نے پولیس کا نعرہ بھی لگایا تھا اور پھر وہ فائر کرتے ہوئے آگے ہی بڑھتے رہے تھے رہا عمران تو وہ ایسے میں کہاں ٹہرنے والا تھا ممکن ہے وہ آخری تصفیع کے لئے رک بھی جاتا لیکن اس وقت کاغذات کی حفاظت مقدم تھی وہاں سے وہ سیدھا جولیا کے ہوتل میں آیا تھا اور وہاں نہ جانے کیوں پاؤں میں موچ آ جانے کا بہانہ تراش بیٹھا تھا ہو سکتا ہے مقصد جولیا کی بوکلاہٹ سے لطف اندوز ہونا رہا ہو واقعی وہ الجن میں پڑ گئی تھی کہ اس کے لئے کیا کرے کیونکہ اب وہ کڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا جولیا نے سراسینگی میں یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچاتا بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح اس کے فلیڈ تک لے آئی تھی پھر امران نے وہ ادم مچایا اتنی چیخم دار کی کہ جولیا کو رات وہی گزارنے کا فیصلہ کرنا پڑا دوسری طرف تنویر کے ہاتھ صرف تین دیسی آدمی آسکے غیر ملکی سب نکل گئے بہرحال انہیں چونکہ شباطہ کے امران کا غزات لے کر باغا ہے اسی لئے وہ پہلے تو جولیا کے ہوتل گئے اور پھر امران کے فلیڈ کی راہ لی کیونکہ جولیا ہوتل میں موجود نہیں تھی یہاں امران کی حالت عجیب تھی ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ پیر میں موج نہیں ہے اگر موج ہوتی تو ورم بھی ہوتا مگر وہ چیخ رہا تھا کہ اگر موج نہیں ہے تو مکڑا کیوں نہیں ہو سکتا میرا پیر کیوں ٹوٹا جا رہا ہے پھر ڈاکٹر کو یہ کہنا پڑا کہ ممکن ہے کوئی اور وجہ ہو اور جب تک اس نے تسلیم نہیں کر لیا کہ امران شدید ترین تکلیف میں مختلا ہے امران نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اس نے ایک انجیکشن بھی لیا یہ اور بات ہے کہ وہ صرف ڈسٹل وارٹر ہی کا تھا پہرحال تنویر جولیا اور ناشاد رات بر اس کی تیمارداری کر دے رہے کاغذہ دوبارہ سر سلطان تک پہنچا دیے گئے تھے اور امران کی حالت معلوم کر کے انہوں نے فون پر ان تینوں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ امران کی تیمارداری کریں اب اس وقت جب انہیں معلوم ہوا کہ امران خوا مخوا پریشان کرتا رہا تھا تو انہیں بڑا غصہ آیا ناشاد کہہ رہا تھا اسے یاد رکھنا اور پھر اس وقت کچھ نہ کہنا جب میری باری آئے خدا کرے جلدی سے باری آ جائے امران نے بڑے خلوص سے کہا تمہاری دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں اور میں تمہاری تیمارداری کر کے بدلہ اتار سکوں آمین اگر میں نہ پہنچتا تو تمہارا کیا حشر ہوتا پچھلی رات تنویر نے برا سا مو بنا کر کہا تمہیں کاغذات کی ہوا بھی نہ لگتی اور میں لگپتی ہو جاتا امران نے مسکرا کر کہا مگر تم لوگوں کو نا جانے کس گدے نے اس محکمے کے لئے منتخب کیا ہے تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تیریسیا اور الفانسے کو پکڑ سکتے ارے پکڑا بھی تو انہیں جو میرے ایک اشارے پر ہتکڑیوں کے لئے اپنا ہاتھ خود ہی پیش کر دیتے بس ختم کرو جولیہ اٹھتی ہوئی بولی آئندہ تم سے بات نہ کی جائے گی ارے تم سب بے ایک وقت خفا ہو گئے میں دعا کروں گا کہ خدا مجھے جلدی تم لوگوں کی تیمارداری کا موقع دے خدا کرے کہ تمہارے چیچک نکل آئے تاکہ میں رات بر جا کر تمہاری دیکھ پال کروں خدا کرے تنویر کم از کم ایک ہفتے کے لئے اندہ ہو جائے تاکہ میں اس کی خدمت کر کے بدلہ اتار سکوں خدا کرے ناشاد بس خاموش رہو ناشاد ڈاڑا ہو پرناہ میں تمہارے حلق میں گونسا اتار دوں گا اچھا جاؤ امرہ نے ٹنڈی سانس لی تم لوگوں کی وجہ سے میں ہمیشہ خسارے میں رہتا ہوں مگر ابھی کیا ہے الفانسے اور تریسیا آسانی سے شکست کھانے والوں میں سے نہیں ہے اور یہ میں جانتا ہوں کہ ابھی ان کا غزات کی کوئی قیمت یا اہمیت نہیں ہے کیوں جولیہ نے پوچھا اپنے چچا ایک سٹو سے پوچھنا مگر شاید اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو رے جک مار رہا ہے تنویر نے جولیہ کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر وہ تینوں امران کو برا بلا کہتے ہوئے فلیٹ سے چلے گئے ختم شد پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری آرڈیو بک کہانی پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی مہربانی سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے شکریہ موسیقی